آج کی عصوہ حصہ سے رہنوائی کے حوالے سے ہماری ففٹی فٹ پچھولین نشیست ہے جس کا آغاز ہم تلاوتے کلومی پاک سے کرتا ہے کہ مارکلیس ملکی یوم الدین ایڈاک نعبدو و ایڈاک نستعیم ایڈی نسیرات المستقیم سراتا لذین ان امتہ علیہم و ایڈی المحبوبی علیہم و ضخمالیم آمین تلاوت اکرام ٹاک کے بعد برادر رضی محب سے پیش کروں گا کہ وہ مطالع حدیث نبی کرسن کا فرمان پرکشن آئی پیش اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لَا تَقُونُ مِيَدًا تَقُودُونَ اِنَّ اَحْسَنِ نَاسُ اَحْسَنًا وَإِنْ زَلَمْ وَزَلَمْنَا وَلَاقِنْ وَتِنُوا اَنْفُسَقُمْ اِنْ اَحْسَنِ نَاسُ اَنْ تُحْسِنُ وَإِنْ اَسَاءُ اَفَلَا تَزْلِمُ حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بلائے کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بلائے کریں گے اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو اگر لوگ بلائے کریں تو تم بھی بلائے کرو اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو ترمزی کی روائے موسیقی موسیقی نشیستہ ہو رہا ہے کبھی نہیں کیا چل دوستے میٹھے لیں برم بنیادی چیز تو ہی ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کا شعور ادراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو توفیق اور صلاحی دیتے ہیں اس کے اطابق اپنا روز آتے رہے اپنی حصے کا کام کرے اور ہم سب جانتے ہیں حضرت عزت علیہ السلام سے لے کے اور تھاتر النبی نظر محمد سرسل تک اور ان کی امت جو قیامت تک پلے جائے رہے ہیں جو نمائیدہ افراد ہو تو ابھی امت کے اندر بھی بڑے مجیدل قدر لوگ آ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا کوشش کیا ہے حد ادا کرنے کے اپنی کوشش کرنے کی جو آسمانی پیغام اللہ نے اپنے پیارے زمین حضرت محمد سرسل تو دیا وہ ہم قیامت تک اپنی کوشش کرتے ہیں بندی دلوں پر تیرنا تو ظاہر ہے وہ ہمارے اختیام میں نہیں ہیں ہم تو ایک صحیح روح پہ کوشش کر سکتے ہیں پڑا بکھلیں ابھی تھوڑا گریمت موقع گریمت ہے تھوڑی آپ کو اچھے بیٹو چیزیں اکثر ہمیں فارغ سنگل ابھی پرسوں یہ مضامن ہمارا بیسج کرتا ہے تو ایک خون آئیڑ ہور سے برگئی اپنے حمد سے نکتا ہے کہہنا تو یہ سرکاری پندے ہیں ہمیں پندے ہیں انہوں نے لیکسے دیرے میں اڈیوسی سے انہوں نے کہا ہے کہ برگئی صاحب وہ ماشاء اللہ پہلے بھی اسلام صاحب آلیمت ناقل سلوکو کا مشاعر آتا تو انہوں نے ایک گفتو کیا جب ایک صلاحیت دی ہے تو وہ چیز ظاہر ہے خوشبو تو پھیل لاتی ہے تو خوشبو ملتی ہے پرمانے شماع کے طور پارے باگتے ہیں تو وہ نے چاہیے ہوتا اس کا تعلق جو ہے تو آپ برائے درمہ نہیں ہوتی یا تو وہ ان کی گفتو سننے نہ ترسلے بھی کھلٹی کو وہاں میں یا پھر یہ لیکشن ان کی گفتو ہوتی ہے تو آپ اس کی باندرشن اس کو ویلویٹ کرنی جائے گا تو یہ بات کر اس طرح جو بتا ہے کہ آٹا سٹیشنز میں فون آتے ہیں کہ فلاں آ رہے ہیں کیا کیسے پھر بعد میں بات کر کومنٹس بھی دوستوں کی آتے ہیں اور تجاویز کی آتے ہیں اور تجاویز میں جو بہت بڑی میں ہوتی ہے پراؤگر میں یہ ہوتی ہے کہ آپ جو انا کسی ہیں کسی سکول آف تھارڈ کو ڈاوک کرنے ہیں یا کسی تنظیم میں شامل ہو یا کسی جمال میں شامل ہو تو اکثر ان دوستوں میں اٹریکشن ہوتی ہے یا کہ ہم تو بڑے کمزور صلاحیت کے جمالک ہیں اور جو تھوڑا کو دھمے تو زیادہ کام نہیں کرنی آتا ایلن بھی نہیں ہے تو ہم نے تو تیکھ رہا ہم نے کانٹے چننے ہیں اور پتھر چننے ہیں تاکہ تل ہی کام ہو راستہ بہتر ہو جائے اور اللہ شاید کسی اقبال کو جنم دے کسی بڑے صلاحیت والے کو تو اس کے راستے کے لئے ہم لوگ کوئی اندر پجام پمان جائے جائے مار کے دورا آپ کو تھوڑا جائے صاف کرنے کوشش کریں گے سڈلی چیلی کوالیٹی نہیں گئی تو اگر آپ دوستوں سے میری پیس پیٹ ہو کہ اگر آپ کچھ اتنی بہت صلاحیت ہے چاہتے ہو کہ اتنا مشکل رہا آپ خود کچھ آئیں اور رول منل بنیں اور میدان کو کچھ کر کے دیائیں کہ یہ وہ بڑا مشکل دے گا بھائی کہ بھی یہ جو کر رہے ہیں ہمیں جو کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو کر رہے ہیں جس طرح ہم لوگ چندے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بنیادی تصور ہمارا مجھے میں لازت اتشار کرتا ہوں ایک خلافت کرتا ہوں اس کی ڈاکٹر ساعج صاحب کی تنظیب یہ روز پر رہے ہیں اور ہاں کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں آپ مفتوک میں کہتے ہیں میں تو مقرر بھی نہیں ہوں تو بس جو دل میں آتی ہے باگ تیاری بھی نہیں کرتا ہوں جو دل میں ہوتی ہے باگ میں کر رہتا ہوں بھائی یہ شروع سے تقرید رہی ہے ایسی تو میں نے کہا کہ مسئلت آئی ہے کہ آپ اسلام کیا جی میں نے کہا ان سے دو سو در وہاں چار پانچ سو اندہ دنواروں کر رہے ہیں تو میں نے کہا دیکھو آپ نے وہ خلافہ کیا کرنا چاہتے ہو آپ کے ایک مقرر ہے یہ بڑی ہمارا بنانا چاہتے ہو لیکن اس کو بنانے کے لیے جو بنیاد ہے وہ اینچ ہے وہ بلاک ہے وہ پتھر ہے تو اگر وہ ٹیڑا ہو تو اس سے تو چھوچی دیواز ہی نہیں بنتی تو اتنی بڑی بیلڈنگ کیسے بنسکتی ہے پہلے تو وہ فرق جو ہمارے ہاں ہی روڑ کر گیا ہے وہ فرق دونڈو جو وہ وہ اینٹ کے تو ٹیڑ پانے نہ وہ ختم ہو ابھی تو پہلے میں اہل حدیث ہوں میں دیو بند ہوں میں برے بری ہوں میں اہل دشیم ہوں ہم آپس میں کمپیٹی بڑھ لیں ہیں ہم تو ایک جزدہ بار تو بننے کی کیا ایبیلٹی رکھتے ہیں ہم لوگ یا تو وہ ہم ایبیلٹی پیدا کرنے تو اس میں کچھ لوگوں کو ناکبائی بھی ملی کہ یہ بستا یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک ذہن ہے دیو کے اپنی ایک روچ ہے اور پیرا اپنا تاثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نمائندوں کے ذریعے دینک یا پیغام آسمانی نمائندوں کے ذریعے بیگتا ہے وہ تلخیم کم کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر کمپیٹی بناتے ہیں سوسائٹی کو سٹرنزل کرتے ہیں اور جو اس کے برق سے کہہ لو کہ اس کو توڑتا ہے بریک کرتا ہے تو یقیناً وہ آسمانی پیغام دیکھیں ہو سکتا وہ بریک کرنے والا ہو سکتا ہے اور آج جس دور میں ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر ہمیں ملٹیپل قسم کے پرورمز ہیں اور اس میں ہمیں بڑا مختار طرز میں اختیار کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کے بجائے اپنی طرف فنگر کرنی چاہیے اپنی ذات کے کارٹے کم کرنی چاہیے کم از کم اپنے فرد کے طور پر جو میں ایک برا انسان ہوں جو میں معاشرے کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے اس طرح کرنے میں تو اگر میں ایک بہتر انسان جنتا ہوں تو اس کا ایکشن سپیکس کی طرح جو اثرات آئیں گے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوں گے وہ زیادہ محصر ہوں گے بجائے کہ وائز ہم لوگ وائز بن گئے اس طرح ہم نے ایک زہد وائزی صاحب آئے تو ان سے میں نے بات کی دائی عبدو کے لحاظ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے نا ایک مقام برند پر بیٹھتے دوسروں کو ہدایت لینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور کہیں گے ہم جو بول رہے ہیں میں سب کو ہم نے فرض ادا کرتے ہیں ہدایت میں ہوئی حالانکہ رحمت العالیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو بہترین نمائنگی کی گئی وہ صوف اکرام کی اور یا تاجر جو میڑے در گئے فارش کر رہے ہیں انہوں نے باس پڑھات کتابوں میں دہیئے ہیں کہ بہت کم ان کا معاشرے میں کد اتنا اچھا ہوتا تھا اتنا اچھا ہوتا تھا کہ لوگ ان کو ایک رول مارک لے لیتے تھے اپنے معاملہ کے فیصلے پڑھاتے ہیں اور گریجوالی وہ مرکزی حصیت بن جاتی تھی ایسے بن جاتی تھی اور وہ ایکشن سپیک کی طرح ان کے عمل کی بنیاد پر دینے دین کو قبول کیا ہوں نے اور یہ جو ہمارے احمد اور ہیجام کا کلچہ بنا دیا گیا ہے یہ کچھ بیمار ہیں وہ ہم لوگوں میں میں خود بیمار ہوں ہم لوگ بیمار ہیں کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں اور عبر انہوں نے کہا کہ دعوت دینے سے زیادہ دعوت بننا چاہتے ہیں اگر آپ دعوت بن جاؤ گے اگر اگر پھول خشبو حاصل کرے گا تو اس کو تو ہر کوئی ٹک کر لے گا تو اگر وہ پھول خشبو نہیں حاصل کرے گا تو اس کے اندر کم ہی ہوگی اس کی اٹیکشن ہی ہوگی اب یہی چیزیں ظاہر ہے ہم لوگ اس طرح کے مسائل دیکھتے ہیں دوستوں سے بات بھی کرتے ہیں اور ہم بھی ہمارے کی کوشش یہ تھی کہ ہم لوگ جو بڑا محدود سا دائرہ ہم نے بنایا ہے کہ ہم نے کانٹوں کو چلنا ہے اور پتھنوں میں کمی کرنی ہے تاکہ جن کانٹوں سے ہمارے ہر پانوں زخمی ہو رہے ہیں ظاہر ہے یہ جو ہمارے پاس جو حاصل ہے یہ پہلی جیلیشن کا دیا بلا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے وہ حالت نہ ہو کہ مہت زخمی نہ ہو کہ وجود چھلی نہ ہو کہ افکار چھلی نہ ہو تو ہم اس کو کمی کرنی چاہیے ہیں ہمارے آنے والے مثلوں کے لیے کہ کمار گئی نے کل یا پسٹوں میڈم گریس کے پاس گئے ہم کارنٹ کے اندر وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری ٹریڈنگ روائن کی سٹاف کی اور یہ جو سارے کتری ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک جنریشن کو تہہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے ایک جنریشن کو تہہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے معاشب آگے لے کرنا ہے تو اس کو اپنے پر نچو نہ پڑے گا جتنے بھی تہذیر میں دنیا میں آگے بڑھنی ہیں ان کی ایک یا دو جنریشنیں ڈیلیور کیا انہوں نے اپنا من لگایا ہے وہ ظاہر آج کی جو پیچیتا دنیا ہے اس کے اندر ایک شوق نہیں ہے آج دنیا کے اندر اب سانتا انشاءال آپ کے ساتھ میں پیش کریں گے کہ بنیادی طور پر علم کا بہران ہے ہمیں ٹیکالوجی کا بہران ہے اور یہ بہران تو ہم لوگ جو آ کرتے ہیں مارے پسنا سیئے نہیں لیکن جو اقلاقی بہران میرے اندر آگیا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے معاشرے میں گھروں میں سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پیتے وہ اقلاقی بہران تو پیلی دعوت ہے اگر میں ایسا نہیں ہوں کہ جو میں کہتا ہوں ظاہر ہے دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے نمائندے آگے ہیں آج کی پیغام دیتے ہیں جو دنیا ان کی طرف سلطھ آگے دیکھتی ہے وہ ایک رول مارٹر ہوتے ہیں تو ہماری طرف کارے سے بھی شاید کوئی نہیں دیکھتا ہوگا آج ہم نے رول مارٹر کے طور پر بھی جن معاشروں کا ذکر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کا فکر اور سوچ کیا ہے تو اس کے حال سے یہ ہے تو ایسی چیزیں جو بسکس ہونی چاہیے ہیں اور یہ ایک بڑا ہی دھوست قسم کا بہران ہے ہمارے سب سے ایک سر ہوتی ہے اسٹریٹ اپ بنائل ہمارے سب کہتے ہیں اور یہ بڑی بنیادی ہے کہ ہمیں اس سے ایک آٹا باکس لکھا پہ سوچنا پڑے گا ظاہر ہے جو ہو رہا ہے اس کا نتیجہ پیشے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا ہماری انڈسٹینڈنگ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں کوئی کمی ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے میں کمی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے ہماری انڈسٹینڈنگ میں کمی ہے جو ہم لوگ دلوت نہیں کر پا رہے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں کوئی طلوبہ نتائج نہیں مل رہی اب ظاہر ہے یہ تو ہو رہی سکتا کہ وہ لوگ دین کی دعوت دے اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو نتائج دے وہ بیج لگے اور دن کو بھل لگے اور ہم لگا ہے بھل نہ مل اس کا مطلب تو یہ کلیئر کٹا یہ ہمارا بیج ہمارا پناہ جو ہے وہ فلٹی ہے اور اس کو ہم لوگ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑا دنیا کی ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے ہم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں اب اس پہ دوسری بات یہاں رہتی ہے کہ امت کے وہرانوں کے اندر پہلا پولٹیکل ہمارا بہران جاں خلافہ کی آیا ہے اس کے بعد جو خلافہ خان وغیرہ چگیز ہا ہے وہ ایک غلط بہرانوں مارا شروع ہوا اب اس پہ امت نے مختلف طریقے سے ڈریس کیا اور امت سروائیو کر لی آج جو سو ڈیٹھ سو سال سے ہمارا بہران چل رہا ہے ہم لوگ اس بندگری سے نکل نہیں پاہ اور اس کے لئے سوچنے ہی کو تیار نہیں ہے اگر کوئی ہمارا باستہید آتی آؤٹا باکس بات کرتا ہے فوری تو لکفر کا فتح ہوتے لگتا ہے اب آؤٹا باکس سوچنا اللہ علیہ وسلم اب حالانکہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ساتھوں کی تربیت بھی ان کے بیشتر ریستے ماس ہوئے گئے کہ انہوں نے اپنے ساتھوں کی مشابت کو ترجیح دی کئی مواقع ہیں تو اہل ایک نے اس کو جانتے ہیں ہاں جب اللہ کا حکم آگئے کہ ہی آگئے تو وہ فائنل ہوگئے رسی ہیں اب جب خلیفہ تو مسلمین کو چدر کا بچا جاتا ہے سب کو پتہ تو ارجوان دیتے ہیں اب ہم چھوٹے سے کسی جنہیں فرد سے بھی یہ بات دیکھتے ہیں مائنگے سے پوچھتے ہیں اس کے انتر تلخیر منادوائی آتی ہے کہ تو تیری جرد قسمانی بندگا کرنی اور وہ فوری طور پر ایمان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ اس چیز تو توجہ سے سکتے ہیں انہوں نے تیار نہیں ہوتی ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے میں بھی اس کا ایکشن نہ دوست ہو یا کیا بھوٹ سے کسی کو بھوٹ ہے کہ انداز بہتر نہ ہو لیکن درد در سانجا ہے درد در بیمار کو ٹھیک کرنے والا ہے درد منظر کی طرح میں جانے والا ہے ایٹیز ڈسکس تو کرو میری غریات غریتِ فطر کو پرموٹ کرنے کی ہے اپنے موقف سے محکمت ہونے کے باوجود مجھے دوسرے کا حق اسلیم کرنا چاہیے کہ دوسرا ویک جیتا جاگتا انسان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سوچ کے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ ایک رائے دے سکتا ہے اس کو ایٹیز ڈسکس تو کرو اس کی ایمان اس سے بھی ایمان پر حملہ تو بہت کرو میں اور جب تک ہم لوگ برداشتیں بڑھاتے ہیں اور یہ پرولم ہمارے دھروں کی نہیں ہے ہمارے دھروں کی بھی پرولم ہے ہمارے آپس کے فیملی کے اندر بھی پرولم ہے کہ ہم لوگ اپنی رائے کے برعکس ہم کنٹرول فریق بلکے ٹھونستے ہیں اپنی باتیں حالانکہ اگر انوائر دھر انوائر میں بھی تھوڑا بہتر ہو اگر ہم لوگ بھی کسی بات سنیں اگر ہم نے کسی اپنی بات سنائیں سننے سنانے کا اگر ہم سب کے اندر اگر اگر یہ چیز ہمارے اندر اگر جنم لے لے تو شاید ہم بہتر خیصلہ کر سکیں ہم بہتر راستہ نکال سکیں اور اس میں بھی ہمارا بنیادی طور پر کوشش یہ ہی تھی کہ ہم لوگ ایسی نشیستیں پرموٹ کر رہے ہیں ایسی چیزیں لے کے آئیں کہ جو چیزیں معاشر کو بھٹن سے نکالیں جو معاشر کو منظر کی طرف بڑھانے کا باعث میں میں بساہت کروں آپ کو این ڈیز کے اندر گوشت کرنے کے لئے باہر نکلا میں تو سپرائز دیکھ کس سے جگہ ہو چکی ہے میں نے کہا یہ کیا ہوگا یہ پھر میں نے جہاں جگہ گیا ان کو پچھا لیے کہتے ہیں وہ باہر رکھتے ہیں آپ بھی لے جاتے ہیں یا وہ فون کرتے ہیں آپ اٹھا لے جاتے ہیں اب تین دن میں میں کہیں ہوئی نہیں دیکھئی جب بجھے اتنا چھاڑا کہ میں نے وہ لکھ کے نا وہ جو شاہر ویسٹ مینجیوائنٹ والے تو ان کو کہا گیاں بھیڑنا نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ بہت سا کہاں ہیں ایک صاحب فون کرتے ہیں بڑے بڑے چلو سٹیہ رہی کہتے ہیں نون لیگاں وہ میں کہا اللہ میں بتو یہ نون لیگا یہ جماعت اسلامی یا پھر کس بارٹی ہے پی ٹی اے یہ دیکھو یہ سارے ٹیمیں ہیں کچھ جیت گیا وہ آگے 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 یہ اتنی تلخی نصف کیوں ہم ایک دوسرے سے اگر عمران خانے کے شکت خانم دیکھتا ہے تو وہ قوم محسن ہے اگر جماعت اسلامی حدمت تک کام کریں تو وہ محسن ہیں اسی طرح اگر نون لیگ نے یہ کام کیا ہے بسوں وغیرہ نے کام کیا ہے اس سے پہلے اگر موٹر ویب نے بنائی گیا تو یہ محسن ہم نے اچھا کام کیا ہے علمہ تو انہیں کہ نہیں آپ ایڈوکیشنوں بھی توجہ دیں اب ہیلٹوں بھی توجہ دیں اب اس میں بھی لاست دو دفعہ ایسی بات ہوئی کہ ہارسپیٹل نے سلام سب کے ساتھ بھی گیا اور ایک دفعہ منا ہمارے دوستے وہ ہاشکل گئے اور کہتے ہیں سب بھئی میں تو حرام پریشان ہو گیا ہوں کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا ہوں اسی لی کی گئی ہے اور اتنا توفرٹیبل انوائرمنٹ لیڈ نیڈ رہاں کو کسی بندے نے ڈسٹرنی کیا پہلی میں ہچنی ہوئی اب اسی طرح اور کچھ معاقب میں ہمارے انٹریکشن کے فیس بوپ میں لکھا گیا کہ ریاست میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے بہتری آ رہے ہیں تلیمی دانوں میں بھی ہمارے چیزیں دیکھیں بہتر ہے کہ اے تو کڑھ کمٹ روپے ہیں تو اے سرکاری لوگ کر رہے ہیں مہتر نادے بندے ہو ہم لوگ پاکسا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سٹیک ہولٹر تو ریاست ہے ریاست کے ادارے ہیں اگر ایڈکیشن دیپارٹمنٹ پہلے سے بہتر ہوئے آج کندل سے بہتر آئے اس کا مطلب ویڈ آئی اگر اور بہتر ہوتا ہے اب ہم نے طے کر لیا وقت ہم نے مستقل محافت کر لیا اور مستقل حمیر کر لیا تو یہ آئی فیل کہ یہ سوسائٹی کو تقسیم کر رہتی ہے سوسائٹی میں پیغمبران اور رویہ یہ نہیں ہیں وہ تو ہر انسان کے لئے چھاؤں ہے ہر انسان کے لئے رحمت ہے جہاں پہ بھی خیر ہے اس کے لئے رحمت ہے آئی فیل کہ یہ چیزیں ہم سب کو اپنے اندر لانی چاہیے ہیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ایدھے ایدھے گروپی کرنے جو ایک اپس نیک ہم نے ایک تقسیم کر رہتے ہیں ہم لوگ اس سے باہر نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم موٹا باکس نہیں سوچیں گے اپنے رویہوں کو بہتر نہیں کریں گے تو تب تک چیز نہیں آ سکتی ہے اور جو جس کا کام اس کو کر لے دیں ہر بندہ بیٹ کے ڈاپٹر بن جاتے ہیں ہم بن جاتے ہیں ہم ہم روڈ کے اوپر بھی وہ بھی ماری جگہید ہے ہم ہر کام کے اندر رہنا ہالکہ یہ روڈ کا ایک مقصد ہے روڈ کو سفر کرنے کے پر رہنے تو ہم جو تماشا ہم نے روڈ کا بنا لیا ہے جو حال کرتے ہیں اسی طرح ہمارے دوسرے دارے ہیں ہر دارے کا جو مین مقصد ہے اگر وہ اپنے ٹریک پر آلات ہے اگر وہ ڈلیور کرتا ہے تو یہ سوسائیٹی یقین ان ایک آئیڈیا سوسائیٹی بنیں گے کیونکہ سوسائیٹی کی بنیاد رسپانسپیلیٹی بھی ہے اور یہی اللہ کا حقم ہے یہی رحمت اللہ علیہ وسلم کا ارتباع تمام پر گنبر ہوگا اور اس لئے اللہ تعالی مجھواتے تھے کہ ہر بندہ اپنی ڈومین میں رہے اور ڈومین سے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے اور ہم لوگ خوبصورت معاشرہ بنائے بغیر اپنا ایک علم لگانا جاتے ہیں ایک منظر تمیین کرنا جاتے ہیں بغیر سیدھی ہیٹوں کے ایک بڑی تمیین کرنا جاتے ہیں جبکہ ادھر معاشرہ بوجود نہیں ہے اگر معاشرہ اندھر خوبصورت ہی نہیں ہے تو کوئی چینج کہنے کی اب سے ہے بیکار ہے کیونکہ وہ اگر وہ کچھ کو لے کے چلنے والے ٹیم ہی نہیں ہوگی تو وہ اس کو لے کے نہیں چل سکتی ہے تو اس میں یہ چیزیں ایسی تھیں کہ ہم لوگ بسکشنگ کرتے کرتے اپنی محدود سمجھ سوچ کے مطابق ہم نے کہا چلو یار کمنٹ کرنا بڑا آسان ہے تو چلو تھوڑا بہت اپنے حصے کا کام کریں جتنی سمجھ ہے جتنا شہو ہے ہم لوگ ایسے ان آدمان لوگ ہیں کوئی اور اور کرتا ہے کوئی جاب کرتا ہے تو چند دوستوں نے ملکے یہ سلسل کیوں کر دیا اب خود بھی شکین ہی آتا کہ ہم نے پچھ من سیرت پر رششتے کرنی ہیں اس طرح مختلف موضوعات پر اقبالی اپنی باشا اور ہمیں گراتا ہے اور آپ جسے دوست گائی کرتا ہے کہ موضوع رکھ لو اس شخصیت کو بلا لو اس سے شکین ہی طور پر حسنا نہیں ہوتا ہے اور اس سے آگے بھڑھنے کے لئے رہنویں ملتی ہے اور اسی طرح ایک معاشرہ جو ہے نا مل جو کے چلتا ہے اب اسی طرح یہ فوجہ مصدر میڈکی کالج کے طوربان نے پر پر پاکستان کے اندر اتنا اچھا ماشرہ لیا ہے دیکھیں یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں یہ کوئی دشمن کے ادارے نہیں ہیں اگر یہ ادارے ڈیلیور کر رہے ہیں تو کس نے کھڑا ہوں ان کے لئے اپنے جب تک میں اپنے ملک سے اس طرح پیار نہیں کروں گا جس طرح میں اپنے بیگے سے کرتا ہوں اپنے بیگی سے کرتا ہوں اپنے گھر کو خوب سے بنانا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو جس طرح دیکھنا چاہتا ہوں اسی طرح مجھے اس ملک کے اداروں کو دیکھنا چاہیے یہ میری اولاد ہیں میرے کنسرنز ہیں ہم سب کو ان کے سب وہ تعلق بنانا چاہیے نفرت کی بجائے اور اس سے شکنی طور پر وہ ہمارے جو مقاصد ہیں ہمارے چاہے وہ ایمان کا شبہ جائے دوسرے معاملہ کا اس پر بہتری آئی اور اپنے ہم نے تلخی ہوگی تو ہم وہ احیجان کریں صحیح بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے وہ کسی کی درست بات کی بھی محارفت میں چلے جاتے ہیں بھر یہ میں نے ٹائم کی اوائیلی بیٹی کیو ایسا چوچ چیزیں آپ دوستوں سے شیئر کرنی ہیں تو اس پر انشاءالل پر آگے پڑھاتے ہیں اپنے پر بھی چند منٹے پر بہتری 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 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سلام صاحب پلیس آئیے کوئی مسئلہ نہیں آئیے پلیس تشریع لائیں پر بھر یہ چند منٹ آپ پلیس کرنا ہے اس کے پاس بہتری 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 شروع کر رہا ہے اگر سلام صاحب کو بیٹھ کر چند دوستوں رہایا تھے ٹھوٹا صاحب اپنے پہلے اگر صاحب مقصد تھا کہ میکسیمم اپپاکنٹی پیش کریں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر دار کرتے ہوئے ہم اپنی مہمانوں کو بھی خوش آبیت کہتے ہیں آج دونوں مہمان ہم اپنی مہمانوں سے مختلف بھی ہیں کیونکہ ایک جو صدارت ہے وہ آبد صاحب ہیں یہ بھی ہمارے شہر کے ایک درخشان ستارے کہہ لے یا ایک بہت ہی دل رکھنے والے افسران میں سے ہیں ان کو تمغای شجاعت میں نے بھی پڑھایا تو یہ تو خود ہی وہ بتائیں گے کہ یہ تمغای شجاعت اس وجہ سے گلا مجھے لگ رہا ہے کہ نیچرلی انہوں نے کوئی نہ کوئی کام آؤسٹینل کیا ہے کوئی نہ کوئی بہادری کا کیا ہے ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ یہ اکیلے ہی میرا تھا سٹاف کے بغیر گئے ہیں اور گاڑی کو خود چلائی ہے پانی بھی خود پھینکا ہے اور آگ کو بشاہ دیئے ہیں آپ گوھر کریں کہ ایک آدمی پورے ادارے کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا احسان ہے یہ عبدالسلام صاحب کی وہ آدمی یست اجاز صاحب نے کیا ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگتا ہے کہ سرکاری اداروں میں بہت کام لوگ ہیں جن کا اس طرف رجان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری اوفیسر جو کہ ڈی او سی کے بعد ڈی سی او کے فوراً بعد ان کا مطباہ ہے اور ان کو یہ بڑا شوق ہے ان کو بے شمار دنیا کے کام ہیں آپ دیکھ لیں آج کل ملکی حالات ایسے ہیں کہ اتنی زیادہ مصروفیت ہے انتظامی کاموں میں کہ ہوش ہی کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہوش کیوں رکھتے ہیں کہ یہ اس سے میٹر آف پیشن یہ ایک شوق کی بات ہوتی ہے میں کہنا جو نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی تھوڑا سرے راہ میں اس سینٹر میں پچھلے پندرہ صبح سال سے آتا ہوں کیا میں بزنس کومیٹیس میں ہوں میرا سینٹر نہیں کرتا کہ میں بزنس کروں میرا بزنس اللہ کے فضل سے ایسا آپ بھی ہے کہ اس کو جتنا چاہے پڑھا دیا گا ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کے ڈرائی پورٹ کو چھوڑ کے ائر پورٹ کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے یہاں آکے بیٹھتا ہوں جہاں کچھ زیادہ لوگوں کو اٹریکشن نہیں ہے تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کو کوئی مل جائے جس کو کوئی مس ہو بغداد میں نا ایک نان پائی تھے وہ باقیہ عبدالسلام صاحب کے ذات بھی ہوں ذرا ریفر کر سکتے ہیں کہ وہ صاحب لوٹیاں لگاتے تھے تو جو باسی روٹی تھی اس کی قیمت زیادہ لیتے تھے بڑی حیرت کی بات ہے وہ لوگوں نے آگے پوچھا کہ یا کہ تاغہ موٹی کی قیمت تو کام لیتے ہو باسی کی زیادہ لیتے ہو اس کی کیا وجہ ہے کہنے لگا جو باسی روٹی ہے وہ دراصل سولے پاک کے فاصلے سے کم ہے یعنی اس کا جو فاصلہ ہے ڈسٹنس ہے ٹائمنگ ہے وہ سولے پاک سے کم ہے لہٰذا وہ میرے نزلیق زیادہ عام ہیں میرے نزلیق وہ زیادہ قیمتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک دل کی اور نیت کی اور پیار کی بات ہوتی ہے کہ جس کو اللہ عطا کر دے چاہے وہ سرکاری خزانوں سرکاری عدالوں میں ہو چاہے وہ پھر بزنس کمونٹی میں ہو چاہے وہ فوج میں ہو کسی بھی ادارے میں ہو جس کو اللہ تعالیٰ یہ ایک توفیق عطا فرمائے میں این کو مبارک بات دیتا ہوں کہ امتہ جو تعلق پچھلے دنوں انہوں نے دیسی اور ہاؤس میں این بلادوں نے بھی کر دیا وہاں نے دیکھا کہ پورے شہر کی جو پرومنٹ شیاسی اور دوسری بڑی بڑی شخصیتیں وہ بھی پہنچنی تھی تو کہنے کی بات ہے کہ جہاں بھی اپنی اپنی کمونٹی میں جس کو بھی اس طرف شغل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی زیادہ قریب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے خواہد کچھ لوگ ایسا لگتا تھوڑے سے تھاکو بھی گئے یہ بھی ہر اطواری ماشاءاللہ تو مجھے کچھ سے اطرا ہوتا ہے لیکن دعوت ارتم کی میں اس لیے تھوڑی مسائل دوں گا کہ جب نشنل خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تو چند لوگ ہی وہاں بیٹھا کرتے تھے آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت بڑا آپ کے پاس مجمع ہو چونکہ بہت زیادہ بڑا مجمع جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ایکشلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی میں بھی کہتے ہیں کہ it is a rule of masses not of classes ڈیموکریسی is a system where heads count تو یہ ضروری نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے یہ کام شروع کیا پھر دارو ارگم میں آگئے ہیں اکیلے چلے آہستہ آہستہ حضرت عمر فاروق کا شامل ہونا طاقت بننا اور اسی طرح آگے بننا پھر مدینے میں انقلابی صورت کے شکل میں چلنا حتیٰ کہ فتح مکہ اور پورے دس بارہ سال میں ہی جزیرہ تل عرب پہ اللہ کا پیغام اور پرچن جو ہے بچھا گیا تو کہنے کا میری بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں اگر آپ بھور سے دیکھیں تو ہمارے ملک میں آپ دیکھیں گے کہ موٹر وے پولس ہے جس کو بچہ بچہ کہتا ہے کہ it is one of the best polis in whole of the country پھر آپ دیکھئے مارے پاس سگت کمال جیسا تھا اور نحکمہ ہے یہ آبود صاحب کا ایک کمال یہاں سے بیٹھا ہوئا طبق one, two یقین محنے کے了吧 بہر جورپ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو یہ نظام ہے وے پھل تم پھل تمک communauté کہ یہ ون ون ٹو ٹو یقیناً یقیناً اللہ کا کرم ہے ان کے مقابلے میں نہیں بلکہ ان سے بہتر ہے اب یہی لوگ ہیں یہ اسی طرح میں اب بھی کہوں گا کہ عیدی کا آپ دیکھ لیں پوری بنیان میں اتنا ویل فیر کا نظام کسی کا اچھا نہیں جتنا ان کا ہے تو یہ بس آہستہ آہستہ کام چل رہی ہیں ہم بھی اگر کوئی تھوڑا بہت جود جگائے بیٹھے ہیں اللہ اپنا کرن کریں گے اور انشاءاللہ یہ چھوٹا سا سلسلہ ہی تب نیت اور امام داری کے ساتھ کیا جائے تو حضرت تعالی اس میں پڑھ کر ڈالتے ہیں تو اس بات کا ایک تفاہ پھین ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ اب میرا فیال ہے کہ ہمارے مہمان جو ہیں ان کو اس اب جس مقصد کیلئے آئیں گے اس کے لئے بلائے آج چلے شاہر بنات کے لئے میں شعبت سے کہوں گا اس کے بعد پھر ہم اسلام صلوات کو پڑھ کرتے ہیں آجے شعبت آجے شاہر بنات کے لئے میں آجے شاہر بناتے ہیں 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 جلے شم آمدینے میں کہ پھروانا یہاں تلو پہ جلے شم آمدینے میں محمد ہی اسٹرے تشریف فرمہ ہے مدینے میں محمد ہی اسٹرے تشریف فرمہ محمد ہی اسٹرے تشریف فرمہ ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یعزی ہے برہاں کے سینے میں کہ جیسے سورہ یعزی ہے برہاں کے سینے میں رہے چاہتے ہیں یہ علمہ جو آئے ہے سینے میں نقابے کی محمد ہی اسٹرے تشریف فرمہ ہے 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 محمد ہی اسٹرے تشریف فرمہ ہے ہی اسٹرے تشریف فرمہ ہے محمد ہی اسٹرے تشریف فرمہ ہے 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 آج کی بات ہے کہ اصل موضوع کی طرف آنے سے بہلے میری خواہش ہوں گی کہ میں آپ سے دو تین باتیں بیسک ڈسکس کروں جو بنیادی طور پر اس معاشرے میں مسلم امہ کے معاشرے میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کھلائی گئی ہیں اور جنہوں نے اس خرابی کا بہت بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ مقصد یا ابجیکٹیو آف اسلام کو ٹانش کیا ہے ہم کوئی بھی سائیٹیوک سٹڈی میں سوشل سٹڈی میں کسی جدہ تجربہ دیکھتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا اس کام کا ابجیکٹیو کیا ہوگا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنی بڑی ایک سرسائز اللہ نے کی انبیاء اکرام علیہ الصلاة والسلام کی اور صدیوں نے ہزاروں کتنے ہزار ناک سال اس پہ محنت کی اس کو سجایا اس کو بنایا اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو جو جو کہ قرمی ہے دعا ملتہ ہی جو ہوا آکے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تو اس کا کوئی مقصد تھا اس کے لئے سے یہ سالہ کچھ کیا گیا ورنہ وہ کہتے ہیں کہ کہ عطاق کے لئے تو کچھ کم نہ تھے قلوبے ہیں کوئی محمد و صلاح کے لئے کوئی سجدیں نہ اس سے ضرورت ہے ہماری اللہ ہم اس پہ پورا اتر سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں تو پھر اس سارے خیل کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اسلام کا بنیادی مقصد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری کامشیں جو انہوں نے بچپن کی یتین نیچے لیتا ہے اپنی آخری سانس کے فاقے تک برداشتیں ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ایک ایسے انسانی معاشرے کا قیام جہاں بائے ویلیوز بھائی جانا اخوت انصاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد عبادات نہیں تھا میں ابھی اس پہ آتا ہوں کہ یہ کس طرح اس کو علیہ کر کے اس کو تباہ و برباد کیا گیا اور کس مقصد جو تھا وہ ایک معاشرے کا قیام ہے اور ایسا معاشرہ جس میں نیکیوں اور بلائیوں اور جیو اور جینے دو کی اسمی پر کارت ہو اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے کام کیا گیا وہ یہ دین اور دنیا میں تفریق ڈالی گئے کہ یہ کام دین کیا ہے یہ دنیا کیا ہے تھا حقیقت اسلام میں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین اور دنیا میں تفریق کر کے دیکھیں اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے اونکیوں کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے تمام قسم کے جو سوشل انٹریکشن تھے جو لیگل فریموریٹ میں لائے کرتے ہیں ان کو عبادت کا درجہ دے گئے ان کے اوپر انسانیتیف بھی ارنانس کرتی ہیں جتنے سوشل انٹریکشن آپ کے وہ عبادت ہے لکھالی نمار، بوزار زکاہ کے حاج آپ کی عبادت نہیں ہے ایک مسلمان کی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے جتنے ایک سوسائٹی کے ساتھ وہ جہاں کہیں بھی انٹریکٹ کر رہا ہے وہ اس کی عبادت کا درجہ رکھتے ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت اور کرم کی حد تک اس حد تک آکے چلے گئے کہ آپ کی لیگل فریموریٹ میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ سیکسول انٹریکشن بھی سواب اور عبادت کا درجہ رکھتے ہیں مسلمان تک کوئی فعل اسلام سے باہد نہیں ہے مسلمان تک کوئی کام اسلام سے باہد نہیں ہے پھر دین اور دنیا کی تفریق کیا ہی بھی جدہ اور دین سیاس یہ سمجھ سے باہد نہیں ہے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ رابطہ آپ کو اپنے بچوں کی پرورش کرنا آپ کے اپنے والدین کی اطاعت کرنا آپ کو اپنے مسائی کی دیکھ بار کرنا آپ کو اپنے متحدوں کی دیکھ بار کرنا آپ کو اپنی تجارت میں ساتھ بولنا آپ کو اپنی مشکل میں صبر کرنا آپ کی اپنی خوشی میں شکر کرنا یہ سارے دو دنگات ہیں جو ایک نارمل انسان پر فان کرتا ہے لیکن اسلام نے کرم کیا مصطفیٰ نے اپنے ماننے والوں پر کرم کیا کہ اس کو بھی عبادت کا درچہ دے کہ اس کو بھی انسینٹی بڑھ دیا اور یہاں تک کہا کہ سب سے بڑا صدقہ یا سب سے بڑا کام جو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ تیرے بیوی اور تیرے بچوں کی برمش ہے جو تُو اپنے بچوں کی حلال سے کرتا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے یہ بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ انہوں نے یہ تفریق کر کے کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے یہ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے دیکھیں اطلاف ہے جب آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں تو کچھ چیزیاں سے ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں مثلا اگر آپ دنگو خانہ کے ممبر ہیں تو آپ سپورٹ میں ہیں اگر میں ڈائننگ آل میں ایڈر نہیں ہوسکتے ایک ایک you have to abide this if you are the member of that club تو اسی طرح اسلام پہ کچھ ایسی چیزیاں ہیں جو آپ نے کرنی ہے جس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں کوئی کوئی غصہ کوئی کوئی question نہیں کوئی دوسری رائے نہیں کوئی نماز واللہ حاجزتان والعافظہ ایمان ہے یہ آپ نے کرنے ہیں اس کے بغیر آپ آپ بنیادی طور پر اس کلاب کے ممبر بن نہیں نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن لیکن اس کو اس کو اس اس کو اس نام سمجھ لینا اور اس کو دین سمجھ لینا یہ سب سے بہت جانا ہے یہ آپ کے basic requirements ہیں pre-requisitions ہیں جو آپ نے فلفل کرنی ہے بس اس کے علاوہ ان کا دین کے ساتھ کس سے آگے کا کوئی تعلق نہیں ہے اگلی بات جو بہت بڑی غلط خیمی بھلائی گئے وہ علم کے بات کہ علم کی اور پھر اس میں تفریق کر دی گئے کہ یہ دینی علم یا دنیا بھی ہے بھئی علم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی علم ہوتا ہے اور میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سٹیٹ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ تیرا گول سے لے کر گول تک قبر حاصل علم حاصل کرنا تجھ پر فرض کر دیا گیا ہے یا وہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب اس بات کی طرف مائل کر رہے تھے کہ تم ہمیں مال دینے کی بجائے ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو اور جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تو اس وقت کون سی نالیگ اور کون سی بخاری اور کون سا فقہ تھا جس کی وہ ترقیب دے رہے تھے علم کیا ہے علم اللہ کریم نے قرآن پاک میں واضح خود پر گیار کر دیا ہے چودہ سو اٹھارہ آیات میں سائنس کے متعلق بات کر کے سوسائٹی کے متعلق بات کر کے آپ کی واشرے کے متعلق بات کر کے اللہ نے اس پہ تعاوت دیا ہے اور تقریباً نو سو دفعہ اللہ نے کہا ہے کہ تم غور کرو غور کیوں نہیں کرتے اب آپ سب لوگ پڑے لکھے بیٹھے ہیں پیسیت انسان اگر آپ غور کریں گے تو وہ کیا مانجے گا علم مانجے گا اللہ کہتا ہے کہ تم غور کرو کہ یہ جو درخت بیچ سے چھوٹے سے رنے سے بیچ سے نکلتا ہے اور پھر میں اس کو کھوڑتا ہوں جو درخت بنتا ہے اس سے شاکر تنے نکلتا ہے اس پہ غور جو کرو تو کیا ہوا جب آپ غور کریں گے تو وہ باٹھنی کا علم ترطیب پاتے پاتے گا اور اسی لئے مسلمانوں نے بنیاد ڈالی سائنس کی اسی لئے مسلمان تہذیب کے بانی بنے اس دنیا میں کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا انہوں نے اس سوچ کو اس فکر پر لے کر آگے چلے اور پھر پھر دنیا نے جبکہ دیکھا کہ اب ان کو ان کو ہٹانے کیلئے کوئی اور دلیا باقی نہیں رہا ہے انہوں نے بڑے بڑے طریقہ کار کے مطابق یہ بات آج کی میں نہیں بات کیا تھا میں واقعہ کی طرف جانا چاہوں گا جس پہ پتہ نہیں میرا کیوں ایمان جو اینا اس پہ پختہ ہو گیا ہے کہ ہر مزان ایک سیپر صلاح تھا اس کے یہ صلاح کی افواج تھا اور جب میدان آئین فتح ہوا تو ہرمزان کو سادی نبی بقاس نے گرفتار کر لیا زندہ چیف آف آرمی سٹاف سمجھ لیں اس وقت کی سپر پاور کارا سیف آف آرمی سٹاف تھا تو ساد بن عبی بقاس نے اس کو پرفتار کر لیا ساد بن عبی بقاس نے پیش ہوا تو اس نے کہا کہ ساد میرا فیصلہ نہ کرو میں ایک بہت بڑی سپر پاور جنہوں نے صدیوں اس دنیا پر حکومت کیلئے میں اس کو اسے بس بلا دوں تو میری جو گزارش آگے تو مجھے اپنے بادشاہ کی خدمت میں بیٹھتے ہو تو ساد دیکھا مجھے اس پر کوئی اطراز ہیں انہوں نے اس کو پیک کیا اور عمر فروض رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی خدمت میں امیر المومنین کی خدمت کروانہ کر دیا تو امیر المومنین کسی کہیں کسی وقت میں اس کے ساتھ کوئی انڈریکشن کر چکے تھے کوئی دورے کا حلیت میں جوانی کے یامنے کی تیارت میں ان کی ملاقات ہوئی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک بس کو پیچھا لیا تو انہوں نے کہا اس کی ہاتھ کرنی ہو گئے رکھو لو اس کو عزت بھی بٹھایا اس کو کہا حمزان بتاؤ تم تو کہتے تھے کہ ہم بددو ہیں ہم اجھڑ ہیں اور تم تیت کہتے تھے کہ تم لوگ اللہم کہنا ہوئے ہم بتاؤ باشنا ہوگا تو وہ جو طریقی جملہ وہاں پر حرمزان نے بتاؤنا دی اس نے کہا کہ عمر تم آج بھی وہی ہو جو انہوں کہتے تھے اور ہم آج بھی وہی ہیں جو ہم کہتے ہوتے ہیں لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک فرق آ گیا ہے اور وہ اللہ کے رسول اور اس کی قطاب کا فرق ہے اور اس فرق نے تمہیں ہم پر غالب کر دیا گیا ہے لیکن عمر اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم ہمارے اور اپنے درمیان اس فرق کو قائم نہیں رہنے یہ بات اس نے چیلنج کے طور پر نہیں اور حضرت عمر کے کار کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کیسے آنا تھا میری قوم کا سارا انٹیلیجنس یہ صورت کاشگر میں بیٹھا ہوتا ہے اور یہ لوگ سوچ رہے کہیں کہ تم سے قطاب اور رسول کی سنت کو کیسے واپس لیا تھا انٹیلیجنسیا اس نے جو لفظ جوس کیا وہ یہ تھا کہ میری امت کے اہل دانش فارسی تھا وہ پرشیتہ اس نے کہا اہل دانش لوگ کیوں ہے وہ چلے لے ہوئے ہیں اور وہ یہ بات سوچ رہے ہیں اب آتے ہیں مسلمی ایلیجنسیا کی طرف یہ خرابی پیدا کیوں گی یہ دو غلط خیمیاں بڑی ایک ایک اسلامی مقصد کے بارے میں عبادت کے بارے میں اور ہمیں ایک لال بھٹی کے پیشے لگا دیا گیا آگے پاس نماز روزہ جگات پڑھ لو تم مسلمان ہو باقی تم جو مرضی کرتے پھرو تم ماں باپ کے ساتھ برائی کرو تم دنسائے کے ساتھ برائی کرو تم اپنی تجارت میں سچے نہ رہو تم رشوت لیتے رہو تم حرام کھاتے رہو تم ظلم کرتے رہو تم یدین کا مات کھاتے رہو تم نے پانچ بہت کے نماز پڑھ لیئے اور سامنے بھاج کر لیئے تم مسلمان ہو یہ اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا ظلم ہو کوئی نہیں ہوا جو مسلم آسے کے ساتھ ہوا مسلم تو جہاں تک حضرتِ محمدِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلم کہا کے کہا مجھ سے پوچھا گیا کہ حضور مسلمان چوری کر سکتا ہے کھتے کر سکتا ہے حضور شراب پی سکتا ہے حضور زنا کر سکتا ہے حضور کھتے کر سکتا ہے لیکن میری بات بہت سے سنو مجھے اپنے رب کیسکتی قسم میرا ماننے والا نہ جھوٹ بھول سکتا ہے نہ دھوکہ دے مجھے 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 آج ہوچے اس بار تھوڑا سا لمحہ فیفی جائے ہیں تمہارے لئے ہم پڑے لکھوں کے لئے یہ ساری خرمہ واپس آتا ہوں کہ یہ ساری خرابی کیوں پیدا اس پہ تھوڑا سا انیلزیس کرے تھا اور بڑا ایک اور بڑی رہائے چل پڑی ہے کہ ہم اس بار پہ جب گفتبو کرتے ہیں بیٹھ کے ہمارے اہلِ رفتا اور اہلِ علم لوگ تو وہ بڑی ہی اسامی سے چھتگانہ حاصل کر لیتے ہیں مغربی پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ سارا فطور اس نے اپلا ہے میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں سائنس کا نیشنل سائنس کا فطرت کا ایک قانون ہے کہ where there will be a vacuum it will be filled by alien and unwanted forces where there will be vacuum جہاں وہاں خلا پیدا کریں گے وہ باہر سے forces جوائیں گے اور اس لوگا فیل کریں اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جو ہمارا اٹیلیجنسیا تھا باد قسمتی سے ہمارے اٹیلیجنسیا نے دنیا کا حال علم بڑھا ہاں آج ہم جتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں ہم نے فزیکس پڑھی میسٹری پڑھی سوسیالوجی پڑھی بیالوجی پڑھی ہم نے جو جو دنیا تعیم تھا ہم نے سارا کس پڑھا ہم نے نہیں پڑھا ہم نے فرائیڈ کو پڑھا پرناڑ شاہ کو پڑھا ہم نے کال مارکس کو پڑھا ہم نے غالب کو پڑھا ہم نے ترد کو پڑھا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پڑھا اور پھر کیا ہوا انٹیلیجنسی ہے جب اس پریسٹیریس فورم سے نکل آئے گا دیکھیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میریا ممبر میری براست اپنی عمر کو کوئی مال کو تخت کوئی حکم عمر کیوں اپنی براست قرار نہیں دیکھے گئے ممبر کو سوچ کو فکر کو سپیچ کو اپنی براست قرار دیکھے گئے اور اس براست پر کون بیٹھتا تھا اس پر بکر بیٹھتا تھا اس طور بیٹھتا تھا عثمان بیٹھتا تھا تو اپنے آئیکیو کی قوت سے نوازت ہے انٹلیجن پوشنٹ بڑا آئیس ہوتا تو یہ ظلم ہوا کہ انٹیلیگنسیا نے اپنے آپ کو اس سے علیہدہ کیا اور اس کو انونٹیڈ لوگوں نے جو لویس آئیکیو لیول کے لوگ پہ آپ نے اپنے موس پریسٹیزیس فرم ممبر جو تھا اس پہ آپ نے لویس آئیکیو لیول کے لوگ کو بٹھا میں اس کی مصابحصہ دیا رکھتا ہوں آپ لوگ مرضوں کے رہنے والے ہیں تو ہر مرضے میں ایک قصائی ہوتا ہے ملہ بے سیانا صاحب کی سمکار جس سے سالے لوگ خوش لیتے ہیں پرانا جو ہیں لوگ پرانے رہا رہے ہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بڑے سفائی ہے بڑے اچھا کام کرتا ہے یہ ہے مصر ایک قصائی جتنا مرضی اچھا کام کر رہا ہو سب سے سنپل ہے سرجی ہیومن باڈی کی جو اپینڈکس کی ہے کہ جس آپ نے یہاں ایک سی این کاٹ ایسے دے رہا رہی جاتی ہے یا ایک قدود پڑی ہوگی اس کو نکال کے کاٹ لے تو کیا آپ کسی قصائی سے اپنے بچے کے پینڈکس آپریشن کروائیں گے جتنا مغرفی قصائی کو اس کی چیپ پھار لیں اس میں اس کا ہاتھ صاف ہو اور وہ اس کو سرکش ہو تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے کے پینڈکس آپریشن کو قصائی کریں ہم نے دین کو اس طرح کیا کہ سپیشلیسٹ سپیشلیٹی جو تھی موسٹ موسٹ سپیشیس سپیشلیٹی نہیں ہی ہم نے وہ ہم نے انسپیشلائز لوگوں کے ہمالے کر کے اس کے قصور بار مسلم بھومہ کا انٹیلیجنسی ہے مول بھی نہیں ہے کیونکہ جب پھر وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے جب کسائی کو پینڈکس کا اپریشن کرے گا تو جو کچھ ہوگا وہ آپ اس کا تظہر کر سکتے رہے اور وہ ہی کچھ ہو رہا ہے وہ ہی کچھ ہو رہا ہے جب موسلم انٹیلیجنسی اس سے باہر آ گیا انہوں نے اس سوچ کو علیدہ کر دیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اختی طور پھر یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے یہ اسلام اس طرح ہے اور اس پہ بڑی بڑی کامش ہوئی آج کی بات نہیں ہے کیونکہ تلسی نوے سال پہلے اس نے کہا تھا کہ فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو اور یہ فاقہ کش جو موت سے ٹکتا ہے روحِ محمد اس کے پرن سے نکال دو اس کا کام کیا ہے وہ اور وہ روحِ محمد کیا تھی انہوں نے پہلے بیان کیا کہ روحِ محمد اصل میں ایک انسانی معاشر کا قیام ہے جو جیو اور جینے دو کی پلیسی پر عمل کر رہا ہوگا اور جس کے اہلِ فکر اہلِ اہلِ دانش لوگ جو ہیں ان کے پاس وہ پریسٹیجیس قورم ہوگا جس کو ممبرِ رسول کا نام دیا گیا تھا تو یہ یہ تفریق پیدا کرکے ایک ایک طرح سے ایک ایسا بڑا ظلم کیا گیا اور جس کو آج بھی ہمارے اٹلیجنسیا فالو کرنا ہے ایکچول ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا ہمیں اگر ہم چینل آنا چاہتے ہیں تو ہمیں واپس جانا پڑے گا ہمارے اٹلیجنسیا کو تو دیکھیں اندھا تھا ہم ہم سامنوں کو بڑی دیٹ بڑیا کیا ہیں کوئی ایسی کیا ہے کوئی ایمی ہے کوئی بیزنس میں کسی نے ایکسیلرر کیا ہے کسی نے ایمیشٹیشن میں کیا ہے میں سب ہمارے اوپر یہ روانس اب نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے کہ اس وقت کی طلیب کی طوlev دیں کیا میں اگر تین سبجیکس میں ایمی ایسی کر سکتا ہوں اور میں چی ایس ایس کر سکتا ہوں تو کیا میں وہ قرآن اور رعبی کو نہیں ساہ نہیں سکتا کیا قصیرت مصطفیٰ کی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا یہ سب سے بڑا عالمی اور سب سے بڑا ظلم اس انٹیلیجنسیا نے میں نے اور آپ نے کیا یہ مولوی کا بذور نہیں ہے اس نے تو جو اس کی کپیسٹری تھی وہ کہتے ہیں اس کی کپیسٹری ہی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے میں میں جب جیوگرافی پڑھ رہا تھا کیسٹری پیوریشن میں تو یقین کریں کہ بھراری ہوتی تھی کہ یہ چیزیں جو جیوگرافی کی جدیت ہیں بکتابوں میں لیکن یہ قرآن میں کیسے لیکھ ہونے ہیں یقین کریں اب اس کو ایک بندہ جس نے زندگی میں براد بیٹس ایڈوکیشن لی ہی نہیں لی ہی نہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ علم کیا ہوتا ہے وہ اس کو کیا سکتے ہیں وہ اس بات کو کیسے سمجھنے گا کہ قرآن یہ بات کہنا ہے کہ ہوا جد حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر پانی بارستا ہے وہ سمجھنے نہیں سکتا کہ what does it mean کہ ویپوریشن کیا ہے ماٹر سائیکل کیا ہے اور کیا واقعی ہوا کا سمجھتے ہیں ایک حاملہ عورت جیسے ہی ہو جاتی ہے وہ نہیں سمجھ سکتا اور جب وہ سمجھ نہیں سکتا تو وہ اس کی تشریف کیا اپنی ہڑے گا تو ان سے کوئی گلا نہیں کوئی شیبہ نہیں ہے گلا ہے تو ہمیں اپنے آپ سے ہمیں بدلنا ہو کر ہمیں اس طرح جائے اور یہ جو غلق خیمی پڑائی گئی ہے اس کو دور کرنا ہونا کہ دین اور دنیا کو یہ علیہ دا چیز ہیں اور علم جو ہے وہ علم فیزیکل علوم ہے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بخیر دیئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے بندوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے اور خوز کی تعاوت دیتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ آو تم تسخیل کروش آو دیکھو آو اور اس پہ پھر بدیت کرتا ہے جو اس پہ سوچتا ہے وہ بدیت کرتا ہے مسیر کو گرتا ہوا دنیا میں سبیوں سے انسان دیکھا ہے یہ تھے نیوڈن نے کوئی پہلے جگہ تمہیں دیکھا تھا اس نے بھاور کیا تھا کہ یہ نیچے کی طرف کیوں گھو کرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا گر کے ٹوٹ کے اوپر کی طرف کیوں نہیں چاہتا پتہ نیچے کیوں چاہتا ہے مجھے یہ کنیسی بات تھی اور اس نے کوئی سائنس بلاڑا دیا اور یہی بات قرآن آپ کو آٹھ سو نو سو یارت میں کہہ رہا ہے کہ تم گوھر تو پانی کے پھائلنے پہ بارش کے برسنے پہ پہاڑوں کے بننے پہ بیچ کے اگنے پہ تم اس پہ گوھر کرو کہ یہ ایک جانور ہے جو گواس پوس کرتا ہے ایک نالی سے پشاب کرتا ہے ایک نالی سے دونٹ دیتا ہے اس پہ گوھر تو پھائے گوھر کا کیا بکھا ہے کہ وہ آپ کو علم کی دعمت دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو اس کو پرکھو اس کو سوچو اس کو اس کی سٹیڈی کرتا ہے اگلی بات اثر حاضب نے وہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے اوپر نامتان بھی کی جاتی ہے اور ایک بڑا عجیب قریب سا کامسیٹ جو ہے نا وہ پھلایا جا رہا ہے جس پہ ہمیں سب لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں آپ کے بچوں کو اس پہ پھرک کرنے کی ضرورت ہے اور میرا یہ پتہ نہیں کیوں اگر ہم نے یہ ڈسیجن نہ لیا اٹیلیجنسی آنے مسلم اٹیلیجنسی آنے تو اگلی نسم میں پہ تیتی چاری پچاس اللہ سے واللہ لیکن ہماری پتہ کو پتہ رہا ہے اللہ اپنا دم کسی اور سے لے لے گا ہماری پتہ کو پتہ رہا ہے کیونکہ یہ اطمال یہ بات کہی ہے کہ whenever there will be a the danger it is the اسلام which came for the rescue of the muslim and not the vice versa کہ مسلم مانو نے کبھی اسلام کو نہیں بچائے اسلام نہیں بچائے مسلم مانو نے بچائے تو تو اس پہ ہمیں بڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ یہ جو تفریق ڈال دی گئی ہے اس کو واپس لے کر آئے اور اپنے انٹیلیجنسی رہو اپنے اب اپنی اب ہمارا جو ہے یہ شعور طبقہ ہے وہ وہ واپس آئے تاکہ اس کی اس کی بقاہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے بجائے کسی اور کے لئے چل اللہ نے اپنے کام لے رہا لے اور دوسری بڑی بات جو دھلائی گئی وہ یہ کہ مسلم سوسائٹی کو ہومو جینس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر اگر کوئی جہاد کا علم بردان ہے تو اس کی خواہشہ سارے بندے چاہتے ہیں اگر کوئی دعوت و تبلیغ سے ملسلی گا تو اس کی خواہشہ سارے کے سارے دعوت و تبلیغ میں مہت چلی گا جائے مسلم سوسائٹی ہومو جینس میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد اسے پیدا کیا اور پھر پھر تمہارے تمہاری برادنیاں میں تمہارے طوائل کے تقسیم کر دیا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر بدر جہا فقیت دی بہت خوبصورت لفظ اللہ یوز کر رہا ہے سٹیپ وائس سٹیپ فقیت بدر جہا بدر جہا فقیت دی تا کہ تمہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکو ہومو جینس سوسائٹی محمد علیہ السلام کا مقصد نہیں ہے ہیٹروجینس سوسائٹی جو ہے وہ کا مقصد ہے کہ جہاں کچھ لوگ جہاد کا کام کر رہے ہوں گے کچھ دعوت کا کر رہے ہوں گے کچھ علم کا کر رہے ہوں گے کچھ اکنامیس کا کر رہے ہوں گے کچھ تاجر ہوں گے کچھ منفیکشنر ہوں گے یہ ایک ہیٹروجینس یعنی سپیشیلٹی بیس سپیشیلٹی بیس سوسائٹی جو ہے وہ محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کبھی بھی عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی فوج کا جرنیل یا کمانڈر بنا کے نہیں بے جا why جب بہت بہت طریقہ کہیں بھی کہیں بھی عمر کو کمانڈر بنا کے نہیں بے جا why he was an administrator he was an administrator خاند بن ولید کو کبھی گورنر نہیں جدا اس کو جرنیل رکھا اور اور جہاں اجتہاد کی دعوت دی گئی وہاں کسی کسی ایسے مسلمان کو وہ اجتہاد کی بات جو کی پہلی دخل کی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ معاذ بن جگل کے ساتھ کی وہ علی کو گورنر یمل لگاتے ہوئے نہیں کی وہ ابو بیدر اپنے جدا کو شام بیش کے ہوئے نہیں کی وہ معاذ بن جبل سے کی کیوں آپ دیکھیں گے آپ پڑھیں گے کہ معاذ بن جبل اس وقت کا ایک پی اشری بولڈر تھا علم اس وقت کے جو مروجہ تعلیم تھا علم تھا اس میں وہ ایک سمجھل ایک پی اشری تھا ایک سکالر تھا تو ان کے ساتھ ہو بات کی اشتہار گئی تو اس سے مقصد یہ ہیٹروجینیس سوسائٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علم کا مقصد ہے ہولوجینیس سوسائٹی نہیں ہے آپ تصور کریں سارے کے سارے بندے تبلیغ پر چلے جائیں تو کیا یہ سوسائٹی کہتا اچھے تھی نہیں سارے کے سارے بندے جہاد پہ چلے کر پھر کیا نہیں نہیں سکی تو سوسائٹی کی بقا پہ ضروری ہے کہ اس کو ہیٹروجینیس رکھا جائے اس کو ہوموجینیس نہ کرنایا جائے اس کو سپیشلائز بیس بنایا جائے اور اس میں لوگ کی طرح سے تربیت کی جائے کہ بارہ سال تک برا آگ ہو اس طرح چلتا چلا رہے اس سے اقری بات جس پہ ہمیں سب سے زیادہ لان تن کیا گیا اس دنیا میں وہ حقوق چاہے وہ انسانی حقوق ہو چاہے وہ عورت کے حقوق ہو اس پہ سب سے زیادہ ہمیں زد و گوب کیا جا رہا ہے اس وقت پوری دنیا پہ اسلام میں عورت کا کیا بکا رہا ہے بہت بڑا کرائیسی جائے بہت بڑا کرائیسی جائے جو ہم فیس کر جائے بڑے چارجز ہمارے پر آتے ہیں اس پی تی بگ چارج لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے انٹیلیجنسی نے کبھی یہ بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی یہ بات کی اصل راست ہے اور کم انسان قرآن میں اس بات کا آغاز بڑی خوبصورت بات سے ہوتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس اب مجھے یہ بتائیں what is لباس for me میرے لئے میرا لباس کیا ہے سب سے پہلے میرے لئے میرا لباس میرا پڑھتا ہے تو میری عورت میرا پڑھتا ہے اس کے بعد میرا لباس میری خوبصورتی میری زینت ہے تو میری عورت میری خوبصورتی ہے میرا لباس میری میری چوسائیکل میں میری مقام کو میرے بولے بغیر دیان درتا ہے میری بیوی میری شخصیت کی پرطا ہے اتنا بڑا مقام جس مذہب میں جس دین میں جس سسطم میں عورت کو دیا ہو کہ اس کو مرد کی پروٹیکشن بنایا ہو اس کو مرد کی خوبصورتی بنایا ہو اس کو مرد کی زینت بنایا گیا ہو اس کو مرد کی شناف بنایا گیا ہو اس کے مانے والوں پر کوئی یہ تعلیٰ دیا گئے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ بھلاو تم بھی لے کیا ہو بھائی بتاؤ کیا دیکھتے مقام کو عورت کو پھر اور اس شرائے بھائی بڑی خوصر بات اللہ تعالی نے کی ہے مان محمد نواز دن میں رزال لکھ ولکہ رسول القاہ وخاتم النبی مان کانا نہیں محمد صلی اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ یہ بات نہیں نہیں کہ محمد صلی میں سے کسی کے باپ نہیں ہے جہاں سپرسی نہیں کر دیا میں جان لفظ روز کر کے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے میننگ دیر بائی کہ اسلام کی ہر غورت میرے آقا کی بیک لیا ہے کسی مرد پر یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ محمد مصفح صلی اللہ سلام بیٹا وہ غلام ہے اس کی اوقات اتنی ہے کہ وہ محمد مصفح کا غلام ہے بس لیکن اس امت کی بیٹی میرے آقا کی بیٹی جزائی بہت 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 اللہ 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 اتنا بڑے بہت پھر دوسری طرف آئے یہ جو ازادی کی بات ہو رہی گیا ہمارے گروہ میں ایک طفاق آیا ہمارے معاشر میں ایک طفاق یقین کرے میں نے آج پچھلے پانچے سال تیرتے ہوئے دیکھ بے یہ کیا ہو کیا ہے ہوا کیا اللہ نے کہا میں تمہیں اگمت اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان کشش پیدا تمہیں جوڑا بنایا اور تمہارے درمیان کشش پیدا جو کہ میری نشانی جو میں صرف نشانی ہے کون ہے جو اس نشانی کو جو دا ساکتا ہے پیدا پیدا کشش ان کے کہا نے پیدا اگھ کور ساتھ تا لفظ ساتھ ب La لفظ ها کو کیا کشش eden difference öffentlich 教 esimerk ان کشش کی بغاہ کے لئے فاصلے کا ہونا ضروری ہے اگر فاصلے کو ختم کر دیا تھا ہے تو کشش ختم ہو جائے تو ارب مغرب کے لوگوں نے کیا دیا انہوں نے اس فاصلے کو ختم کر دیا میرے یادکہ نے کیا تھا کہ یہ فاصلہ رہا ہے عورت کو کام کرنے سے مانا نہیں کیا یہ بڑی غلط ہوئی تھا کہ ہم نے 52% human resource کو ہم redundant کرتے تھے اگر عورت کو کام کرنا ممنون ہوتا جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد تمام جہادوں کے سفر میں اپنے بیدیوں کو ساتھ کشی ایک پہ بھی کے لئے نہیں ہے ایک پہ بھی نہیں ہے کوئی ایک سفر ان کا بتا دے جس پہ وہ اپنے اہل اور اہل کے مغیر ایک پہ بھی نہیں ہے جب کیونکہ کسیروں نزوراس تھے تو اس limited resources میں یہ مکن نہیں تھا کہ سب کے لئے سوالی کا انتظام کیا جائے تو پھر پورا نہیں لگتا تھا حچی ڈالیں مڈالیں جائے رکھی تھی کہ اس طفح کون سے ہوئی سمجھ آت جائے ہいます پون سے جائے تب ہی غزوہ اوہد میں زخموں کو ساتھ کرتے لوگوں کو پانی نہ کلا رہے گئی مقام دیکھیں یہ ہے کون ایک رسول کی بیوی ایک رسول کی بیٹی اور وہ غزوہ اوہد میں لوگوں کے زخم بھی ساتھا رہے ہیں اور لوگوں کو پانی نہ کلا رہے ہیں اسلام میں عورت کا قام کرنا ممنون نہیں بلکہ مقبول ہے ڈیزائر یہ چاہتا ہے اسلام کی کہ آپ لیکن فاصلہ ڈیسٹس تاکہ آپ کی وہ کشش باقی ہے اور یہی کشش ہی سور صاحب پلے یہ رہے ہیں یہی کشش ہی سور صاحب سیڈس تاک شکا ہے اب اس کشش کو جب بیوی نے فاصلے کو جب ختم دیا دیا اور وہ کشش ختم ہوئی تو اس پہ اب اگلی رات کی آدام شروع ہوا ہے کہ اب وہ ہومو سیکشوالیٹی اور نیسٹ بین کی طرف جا رہے ہیں اس کو لیگلائز کر رہے ہیں قانون پاس ہو رہے ہیں جو اس وقت مغرب میں کہ بندہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے کر سکتی ہے عورت عورت سے مصروفے کر رہے ہیں مرد مرد سے مصروفے کر رہے ہیں کیوں؟ کہ وہ اٹریکشن جو اللہ نے کہا میں نے تمہیں کشش پیدا کر دی کشش بھی بقا کے لیے ضروری تھا کہ فاصلہ رہے وہ فاصلہ جب انہوں نے ختم کیا تو سب کچھ ملیا بھی ہوگی اب ان کو تسکین کے لیے انہیں انہیں غیر انسانی اور غیر فطری ذرائق کی طرف دیکھنا پڑ اس پر سر مار دی وہ انہوں نے کہاں ان کی دانشوار ہے وہ چیخے مار دی ہیں اس کے کیا ہوگی؟ اور ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ وہی معاملہ جو انیس سو چھپن ستاون میں جب فرانس میں دہات میں رہنے والی عورتوں کو یہ بتا چلا کہ شہر میں رہنے والی عورتوں نے اپنے سکرڈ گھٹنوں سے پونچے کر لی ہیں تو استغفار استغفار کرنے لگیں آج وہی سنتیاز ہمارے ہاں ہے درئے اس وقت سے جب یہ فاصلہ یہ ڈسٹریس ختم ہو جائے اور اٹریکشن کی قوت ہمارے ہاں بھی ختم ہو جائے استغفیلاللہ استغفیلاللہ اس وقت یہ دھرنے سے پہلے ہمیں بہت سائے معاملات کو اپنے فاغ دہنے اور اسلام پر یہ تعمت ہے یہ تعمت ہے کہ اسلام وقتوں کو بہت روح نہیں دیتا میں نے ابھی آپ کو دو تین باتوں بھی بات کی ہے آپ قرآن میں براست کی آیت پڑھ کے دیکھیں سب سے پہلے عورت کا حصہ متعین کیا گیا ہے اور یہ بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ ایک مرد کو عورت سے ضرورت ملے گا یہ نہیں کہا کہ عورت کو مرد کے حصے زیادہ ملے گا حصہ بیسک حصہ عقائق عورت کا ہے یعنی جب براست کی تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے عورت کا حصہ نکلے گا اور اس کے اوپر جا کے مرد کی حصے بنے گا یہ غلط ہے کہ مرد کا حصہ بنایا گیا ہے بیسک یورٹ آف دویجن جو ہے وہ عورت کا حصہ ہے قرآن کی حکم کے مطابق کہ مرد کو عورت کے حصے سے ضرورت ملے گا یعنی آپ عورت کا حصہ نکال لوگے پہلے کہ عورت کا پانچہ پہلے تو مرد کو دس ملے گا فرسٹ رائٹ آف دویجن عورت کے پاس ہے محمد مصطفہ نے اسلام کی حصہ عورت کو اپنی بیٹی قرآن دیا اور میں نے کوئی بتایا کہ عورت آپ کے لئے کیا قرآن کی مطابق کہ عطوارہ لباس ہے اور لباس آپ پر کیا کیا کچھ ہے پھر اس سے بھی آگے پھر جائے اب یہ کہتے ہیں جی ہینڈ شیک کرنا عورت کے ساتھ اور یہ مسلمان دکیہ نسی ہیں میں نے ایک دفعہ ایک میں دوست آرہ رہا تھا تو اس پہ اس نے بات کی تو میں نے اس سے یہ بات کی تو آپ سے شیئر کریں میں نے کہا جی جس دنیا کے تمام مرد جو آگا انہوں نے عورت کے وجود سے جنو کر ہے کسی عورت نے کسی مرد کے وجود سے جنو نہیں کیا لیکن دنیا کے تمام مردوں میں عورت کے وجود سے جنو نہیں آئے اور اسلام کی نظر میں عورت کا وجود اتنا مقدس ہے کہ اسے ماں، بھین، بیٹی کے تقدس کے علاوہ چونہ تو درگنار دیکھنا بھی جائے جائے میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں بھینٹ سے ایک آئیٹ کر کے عورت کی عزت کر رہاں کے تظلیر کر رہا میں تو اس کو تشتیج دے رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ دنیا کے تمام مردوں نے اس وجود سے جائے گی جس مذہب میں جس دین میں جس سسٹم میں عورت کو اتنے حقوق دیے جائے اور پھر اس کے اوپر عورتوں کے حقوق کی خلاف حجیوں کے الزام مات لگے اور ان پر کوبندیاں لگائے جائیں تو یہاں ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے بہت پھر وہیں انٹیلیگنسیا کے طرف آجاتی ہے کہ ہمارا وہ تمکہ جس نے آپ نے آپ کو حال میں علماء کے خطاب سے نوازہ ہے جس لئے آپ نے علماء سے خطاب سے نوازہ ہے آپ دوسرے صرف لباس کے کریکٹرس ایکسپونس میں اس کو یہ بھی بتا نہیں ہوگا کہ لباس کا وہ لباس بھی دیان میں انٹرکتا ہے وہ اس لئے ہوا ہے کہ عبدالسلام عارف اصد اجاز اس سے تو ہیں انہوں نے اوپے کیوں کریئے لیا تو وہ بند آکے لٹھائے درواز نہ بیٹھتا اب غور تو کریں گا نا کہ پاکستان میں پوری مسلم مڑھ رہے ہیں میں پانچ سے مسلم کرنکیس میں گیا رہا ہوں ایک آپ نے پی ایم رکھ رہے ہیں ایون سلیپ پر آج کل ہم ادھر ڈیسی آفیس میں گریڈ فور کی بلتیاں کر رہے ہیں گریڈ فور مینز پی ایم ایم رکھ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک ٹرائٹیلیا ہے ایک ڈیسی آفیس میں میڈل پاس ہوگا ایج اتنی ہوگی یہ ہوگا یہ ہوگا پائنٹ دس پندرہ رونز پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براست کے اوپر جس بندے نے بیٹھنا ہے وہ پریسٹیجیس فورم جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا کا اس کے اوپر پوسٹنگ کا کوئی کریٹیلیا نہیں کوئی قابلیت نہیں کوئی اگزیم نہیں کوئی انٹرویو نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں کچھ نہیں تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا یہ ساری غلط فہمی ہے جو ہے یہ کہلیں گی یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کا ڈیفینڈ کریں اچھو پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے اس تہذیب کو ڈیفینڈ کرتے والے لے رہے اس لیے کہ انٹریلیجنسی آپ کو پتہ ہی نہیں تھی قرآن لیشمال رسول کے کہاں کیا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا وہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا آپ یقین کریں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اپنے در کے حلاق اور ان کا انٹریکشن کبھی منازہ کریں آپ کو حرانگی ہوگی کہ یا کیا میں میں خود اتنا لبرل ہو کے خدا کی قسم اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گارگاموں کے ساتھ تھے کسی باتیں کرتے ہیں کسی بریاد پرستے ہیں کہ اممہ عشاء سیدہ ابوکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں تو کوئی بات ہوتی ہے اممہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جس کو کہتے ہیں کہ برابری پہ آتی جواب دیتی ہے تو ابوکر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مارنے کے لئے گفتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بکڑے جاتے ہیں کہ بابا اپنے دانت کو جوا ہو تمہیں جا مرتھر میں میرے گھر دے چلو شابش بھئی بی بی ہے بھئی باہر تماشا ہوتا ہے اممہ ہی فرمائے ہیں کہ میں چھوٹا بڑی وزن بڑا میرا کام تھا میں نے کہا کہ تماشا ہوتا ہے تو مجھے اپنے کنتوں کے اوپر سے مار کروا آگے دیوار کے اوپر سے کہاں میں محمد رسول اللہ ہم میرا کام تھا تو تماشا ہوتا ہے وہ نیجے کا تباشا ہو رہا تھا پہلا اید بھلا دن تھا تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیل پر کہ آشاء میں تھا کیا ہوتا ہے میں نے مہرت اور تھا ایک دن سے دیکھتی ہوں جب تک میں نے نہیں کہا کہ بس ہوتا تو مجھے نیچے نہیں ہوتا ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں آشاء اب دور لگاتے ہیں کون جیتے ہیں تو سارے رسول اللہوں کا تم لوگ آگے چلے لیں تو کہتے ہیں دور لگائی ہے تو میں جیت گئی تو دو چار پوئے سال بعد دوبارہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو کہتے ہیں پھر کہاں کہ وہ آشاء دور لگاتے ہیں تو کہتے ہیں اممہ اندھی فرماتے ہیں کہ میرا مجھود بھاری ہو چکا تھا تو میں آگی کہتے ہیں آن میں نے پھر پوئے سال پہلے والا بندہ لے رہی کسی اصلا جو نبی اپنی بیوی نبی کہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا فرینک ہے اتنا فری ہے یہ بات کسی کسی نے بتا ہی نہیں اللہ کسی نے نہیں بتا ہی یہ تو جب کود خوچی ہے یہ تو مسئلہ ہی ہوئی نہیں یہ تو بڑی لی بڑکی ہے حقیقت ہے حقیقت ہے اور یہ ایک طریقی حقیقت نہیں ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شادی ایک عورت کی خواہش کر لی اممہ ختیجہ کو نبی شادن کے پھر گوش نہیں کیا تھا شاید ان حالات میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہاں ایک کروڑ پتی خاتون جس کے ساتھ سا سو مکت پہ جن پہ تجارت کا ماں جس پہ آیا کرتا تھا کہاں ایک غریب لو جوان جو بطور ملازم ہوں تو کیا وہ سو سکتے تھا ان سے شادی کبھی بھی نہیں سو سکتے ان کو تو پرپوز ممجھ نے کیا ہاں ہم اپنے بی بیوں کو پہنوں کو رائٹ ہوں کی رائٹ اور پرپوزل نہیں دے گئے ہمیں تنگ لہتر کس نے آیا ہماری جہادی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہی ہم نے یہ پڑھا ہی ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں سمجھ دیکھی کوشش ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بی بیوں کے ساتھ کیا سے رہتے تھے یا اپنے بیٹنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے یا اپنے رفقائکار کے ساتھ ہم نے کہا کیسا تھا ایک بڑا اوپن سسٹم ہے جس کو پتہ نہیں ہم نے کیا بناتی ہے اور اس وجہ سے ہمارے اوپر بارش ہو رہی ہے تنقید ہو رہی ہے فبند ہیاں لگ نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا یہ پاکستان کو دنیا جائے بہت بڑا اسلامی ہوئے ہیں کہ گھورت کو گھرین چلالے دے رہا ایسی تو اوپر دنیا میں لے دے ہو رہی ہے ایسی تو اوپر دنیا میں لے دے ہو رہی ہے اگلی عورت کے بعد جو سب سے جو اور اور جس پر ہمیں ایک معاشیات ہے میں اس پر زیادہ تائم آپ کا نہیں لیتا مضمون کی تھوڑا سب خوش ہو جائے گا چھوٹا صحیح تم پہلے میں پیچھ کروں گا کہ میرے آپ کا صرف ایک معاشی حکم پہ عمل کرنے سے آپ کے معاشرے میں تبدیلی کتنی آئی گی صرف ایک فضل میں سے اشد ہر مسلمان پر فضل اور یہ ایسی بات ہے جس پر عمر فروق اور ابو بکر کا اختلاف ہوا تھا اور عمر فروق نے کہا تھا کہ ابو بکر اس پر قطار نہ کرو اللہ سے قطار نہ کرو اور ابو بکر نے یہ بات کہی تھی کہ خدا کی قسم اگر یہ جوتی کا ایک قسمہ جو یہ نفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکاة میں دیتے تھے یا عشر میں دیتے تھے مجھے ایک قطار کریں گے تو میں قطار کروں گا عمر فروق عمر فروق عمر فروق عمر فروق اگر وہاں پر مسئلت پسندی کا مزارہ کر دیا جاتا تو آج اسلام کو کوئی ٹیکس نہ دیتا یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ جس پر خلیفت الرسول نے قطار کا حکم دیا تھا زکاة اور قشن اور پاکستان ایک زنی ملد ہے اور قشن کا حکم یہ ہے کہ جہاں جہاں آرٹیفیشل مینز آف ایریگیشن ہیوز ہوں گے یعنی ٹیوول یا کوئی پانک موٹر نیب 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 نیچرل سورس آف ایریگیشن جہاں آرٹیفیشل سورس آف ایریگیشن ہیوز ہوں گے وہاں پہ آکے تو آپ کو پانچ پرسند دینا پڑے گا جہاں نیچرل سورس ہوگا پانی فری میں ملے گا پانک ہو چاہے بارش کا ہو چاہے نہا ہو تو پہا آپ کو دس پسند دا پیداوار میں نے چھوٹی سی سی سٹڈی کی کہ پچھلے سال گندم خریب رہے تھے گوہلوٹ کی طرف سے تاسک ملا ہو تو پنجاب کا یہ ٹارگٹ تھا پچھتر ملین ٹن گندم ہم نے پری کیور کر دی پیداوار جیڑا ہے پنجاب میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی ملین ٹن سے بھی زیادہ تھی لیکن ہم نے جو ٹارگٹ کھانا پورے پنجاب یہ وہ پچھتر ملین ٹن کو خریدنا تھی اب اگر یہ تظاور کر لیا جائے کہ پنجاب میں یہ پچھتر ملین ٹن ہی پیدا ہوئی ہے اور دس پرسند کی بجائے اس کی منیوم سلیب پانچ پرسند ہی کر دی جائے اور ہر بندہ ایمان دادی سے اپنا کشن ادا کرے تو آپ کو پتہ ہے کتنی گندم کھٹی ہوتی ہے پوری دنیا اور آپ اگر اس پر ریکوائرمنٹ نکالیں کہ ایک جو فیملی ہے پانچ بندوں کی ایک فیملی اس کے لئے بیس من گندم پچیس من لگا جائے ایک ہزار کے لئے گندم ایک سال کے لئے کافی ہے ایک فیملی کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پچیس من گندم کافی آپ سب ہم جانتے ہیں بیس پچیس من گندم کافی ہوتی ہے تو پانچ پچیس منت ہی ایک فیملی کے لئے لگا لیں اور اگر پچھتر ملین ٹرن کا پانچ پرسند نکال جائے تو سنتیس لاکھ پچاس ہزار فیملیز کو ہم ہم فری آف کاسٹ گندم دے سکتے ہیں سنتیس لاکھ پچاس ہزار فیملیز کو ایک سال کی گندم فری آف کاسٹ صرف صوبہ پنجاب دے سکتا ہے یہ ایک حکم ہے میری آقا کا کہاں انجھے ہوئے وہ معاشی مات کہاں جا دے صرف ایک مثلا اگر آپ اس کی سبسیڈی کام کریں تو ہم تقریباً کوئی اٹھارہ لاکھ فیملیز کو رمضان پیکس کے طے پاکستان پنجاب میں دیتے ہیں سبسی دیتے ہیں اور اس پر گومنٹ کو پتہ نہیں کتنا خرچہ رمضان ہزار قیم کرو تنقائے بنا اس سے پتہ نہیں کیا کیا خواس آ جاتی ہے اس میں اور اگر آپ صرف بشر کے نظام کو ہر مسلمان صرف بشر دینا شروع کر دے اور گومنٹ اس کو ایمانداری کے ساتھ تقسیم شروع کر دے تو سنتیس لاکھ پچاس ہزار فیملیز صرف انجاب میں نکلتی ہیں سنتیس لاکھ پچاس پچاس آئیت کو آپ پانچ سے ضرب دے میں فیملیز میں پانچ افراد تھا ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنے دو سوہ دو کروڑ بندہ آنگی ہے نا دو سوہ دو کروڑ بندہ فری گندم آپ اسے لے سکتا ہے ٹھیک ہے میرا فیال اکلا وہ ہی بات آجے گی کہ دینے والے آپ کو لینے والا کوئی نہیں لے گا محصر نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوٹھی بادی میں دو کروڑ مستقیز باتوں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو آپ کو دینے والا نہیں ملے گا صرف آپ کا ایک کو کمپرمنٹ کرنے کی وجہ سے میں ایک رامش کے زیادہ کہرائی میں نہیں جاتا کہ وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا لیکن یہ اس پر تھوڑا سا ہمیں سوچیں ہم آپ نے بچوں کو بتائیں ان کو اس طرح مائل کریں کہ یہ دیکھیں ایک ہمپرمنٹ میں سے یہ کیا کتنا بڑا ہی مقلاب ملے گا اس محصر میں اور آخر میں یہ ساتھ یہ گٹا آکے میں بڑی دیر اس دخیص میں نے پڑھی یہ تم میں سے اس وقت تک کوئی محمن نہیں ہو سکتا جب اس کے ماں باپ سے اس کی جان مال سے بیٹوں باپ بیٹیوں سے زیادہ محبت میں میرے صرف میں اس اس نہ ہوں تو میں بڑی دیر سوچتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بہت بڑے اتحان میں ڈال دیا ہے لیکن یقین کریں ایسی بات نہیں تھی یہ میری جہانیت تھی جندگی میں جب پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے ہو جب ایک ایسی فورس کی ضرورت پڑی جو جو فری آف کاسٹ بغیر کسی لاؤ غرض لالچ کے جو مدد حمایت کرتی تو میرے والدین بھی مجھے نظر نہ آئے لیکن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خدا کی قسم محمد رب کی عزت کی قسم کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز شاہد کے سامنے تمہارے والدین کوئی غصیت نہیں کرتی اللہ علیہ وسلم کبھی پھلٹ کر تو دیکھیں کبھی بنا کر تو دیکھیں کبھی پکار کر تو دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جو جو آپ کی پدائش سے پہلے آپ کے نام کی قربانیہ کرتا تھا جو آپ کی پدائش سے پہلے آپ کے نام کی قضا نماز پڑھتا تھا جو آپ کی قدائے سے پہلے آپ کے ریزر کی فراغانی کی دعائیں مانتا تھا وہ آپ کو اس فریزیکل اگرزسٹنگ سٹیج میں بے سہارا تنہا چھوڑ سکتا ہے پھر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں اور پرویز گان صاحب ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک تصور ایک سپوزیشن میں چل جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں کوئی تعلق کوئی واسطہ یہ بھی نہیں بتا کہ ان کا نام پر رہے جائے ہیں ہمیں کوئی یہ بھی بتا کہ میرا نام عارض ہے اور ہم صبح روزانہ ایک سڑک سے پیوا کرتے ہیں یہ سڑکی دائیت گارے سے گدر جاتے ہیں میں بائیت سے گدر جاتا ہوں اور جب ہمارا کراس ہوتا ہے تو ہم ایسے کار دیتے ہیں بس اس کے علاوہ ہمارا اب پھر ترمیر ساتھ لئیے گا اس پار اس کے علاوہ ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ایون نام تک نہیں جانتے ہیں لیکن یہ ایک معمول ہے کئی نینوں سے جائے ہیں کئی دنوں سے کہ صبح صبح یہ سڑکی دائیت گارے پہ ہوتے ہیں میں بائیت کو اتوزہ واپس میں کراس کرتے ہیں با میں سے دیتے ہیں اتنا ساتھ علق ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر پرویز برون صاحب کسی دن میرے دختر میں چلے آتے ہیں تو میرا کیا ریکشن ہوگا میرے سیور میں ان کیزز کروں گا میں ان کا نام نہیں جانتا ان کا خوانتہ نہیں نصب نہیں جانتا ان کا قوم نہیں جانتا میں ان کا پیشہ نہیں جانتا لیکن میں کہتا ہوں کہ یار یہ بندہ روز متھی لگتا ہے اسلام کو کیا کہ میں ان کی عزت کروں گا ان کو چائے بلاؤں گا جتنا 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 خلاقیات میرے میں اچھی ہوں گی میں اتنا اچھا ان کو دین کر دوں گا ان کا قوم کرنے کی کوشش کروں گا میرے جو اسائل میں ہوا پھر میں ان کو سی آف کروں گا جو آجے تک چھوڑنے ہوں گا گاڑی تک بٹھانے جو یعنی جتنا اللہ خلاق میرا ہوگا میں ان کی تو واضح میں اتنا ہی رضا ہوتا چلا جائے گا ایسی ہے نا بے شکل اور اب آپ یہ تصور کریں کہ یہی تعلق آپ کی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ کو نہیں جانتے ہیں صرف ڈیلی سلام کا تعلق ہے اور جہاں ضرف اپنے آخری میار پر پہنچا ہوا ہے جہاں وسائل آپ دنیا کی تمام قائنات کی تمام خونجیاں جس کے پاس ہیں تو آپ اتنے سے تعلق کے ساتھ اس ارلہ خلاق مالے کے پاس جب جائے گئے تو آپ کی انوازشو کہتے ہیں؟ سیرت ایک سلام کے دنگر سے نوازشو لیول پہ چلی جائے گی کہ یہ نوہ کرمتے ہیں سیرت ایک سلام کے دنگر سے باقی باتیں بات کی ہیں اگر میرے جیسا کمزرف انسان اپنے آنے والے کی اتنی سماگت کر سکتا ہے تو وہ جو خلق العظیب پہ سرفراد ہے وہ تصور کرے گی انوازشو نہیں ہوگی میری یہ گزارش ہے آپ اپنے بھائیوں سے اپنے بزرگوں سے سب سے کہ خدا راہ جو ہم انٹیلیڈنسی جن کو اللہ نے شعور کی قوت سے شعور شعور کی دولت سے منابان کیا ہے اللہ و دعوز پر خدا کی قسم اسلام بہت ہی آسان اور سہل مدد ہے یہ مدد ہے ہی نہیں میرا بڑا زبردست اخلاف ہے جس کو مدد ہے انسیکلوپیڈیا بریٹینکا اور ویکیپیڈیا پہ جو ریجن کی ڈیفنیشی ہے اسلام پورا نہیں اکرتا اسلام اسلام اس اسلام ایسا نہیں ہوگا ریلیجن ایسا نہیں ہوگا اسلام ایسا نہیں ہوگا یہ عبادت اس کا چھوڑا ایسا کب ہو رہنڈ ہے اور پھر میں نے اپنے پورتکوں کے آغاز پہ کہا کہ آپ کو ہر کام عبادت ہے ہر لمحہ آپ کا عبادت ہے میں نے خواہش ہوگی کہ ہمیں ایک نشیست سائنس پہ کریں کہ پتہ جلے قرآن اور سائنس پہ کوئی میں آپ سے بستگو کرنا چاہوں لگا کہ ہم بستائیں کہ ایک جو بندہ جس کو ہم نے دین اسلام کی اپینڈیکس کے اپریشن کرنے پر بٹھا دیا ہو گیا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس مسلم انٹیلیجنس پہ پاکستان میں نہیں پوری مسلم ورلڈ پوری مسلم ورلڈ کے انٹیلیجنسی ہمیں میں یقین کریں میں حتیم میں کھڑا تھا پشلی اس کی جوار کے ساتھ ایک صاحب نے مجھے پکڑا مجھے کہتے ہیں بھائی جنر یہ ریاض الجنر ہے میں بڑا کراکو کوئی سکھا بھائی جنر ہے کہاں سے ہے تو اس کراچی سے کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو کہتے ہو پی ایش ڈی میت میرے چیز نہیں کریں میں نے کہا پی ایش ڈی میت اور تم نے یہ نہیں بتا کہ یہ کیا ہے اس وہاں حفظ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بندہ میرے گرے لکھے چکھیں مارنا آر کے رونے لگ پڑا کہتا ساری مرٹ پیش نہ پناتے رہاں کوئی پتا نہیں کی یہاں بھی مجھے کوئی اور ہی لیایا ہے میں تو نہیں آنا چاہتا تھا اللہ 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 یہ سیچوشن ہے ہمارے انٹیلیجنسی آگئی پیشن در ہور میں ایک پروگرام پر بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے اتنا وہاں افسوس ہوا ایک لڑکی اٹھی اور اس نے یہ بات کہی کہ دیکھیں یہ قرآن کی کچھ پارس سے اوپر تنقید ہو رہی ہے دنیا میں تو ہم مسلمان مل بیٹھ کے ان کو بدل فون ہی لیتے ہیں ہماری مہم تھی ہماری بیٹی تھی یار یہ منہ دن منہ پہلے کی بات آیا ہے لاہور میں ایک پروگرام میں اس نے اس کو سوال کیا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ صرف اس لئے ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آپ محمد موسوا کو ایڈیلائیز نہیں کرواتے ہیں وہ روح محمد تو ہے وہ آپ کے بدلوں سے نکالی جا چکے ہیں اسلام the best definition of the islam is the identification with Muhammed the degree in which you are identical جتنی مشابہت ہے آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے زیادہ آپ اسلام میں داخل ہے اپنے عذاب میں اپنے دوار میں اپنے نظریہ آپ میں اور اگر آپ نے ایک عادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے تو آپ مسلمان ہیں اس سے آگے بعد پہ بڑھتی چلی جائیں identification with Muhammed صلی اللہ علیہ وسلم in islam nothing else nothing else تو یہ بات اثر حاضر میں اسلام redundant نہیں ہوگا اسلام کے ماننے والے redundant ہوگئے ہیں اسلام کے ماننے والے کو نہیں پتا کہ یہ اسلام کیا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلع، زبیل، عقصاد بن نبی رکاس، عبدالعہ، عبدالجرہ، عبداللہ بن عصرود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، کتنے بڑے بڑے لوگ، کسی ایک نے اپنے ساتھ مولانا لکھایا یہاں جن کی لگوں سے علم کے سمندر موجزن ہوتے تھے جن کے قدموں سے اللہ کریم نے کتابوں کی کتابوں کو جنم دیا جن کے قردار میں آج تک دنیا لکھتی چلی جا رہی ہے لکھتی چلی جا رہی ہے اور ان کی اُن کی اُسحاف ختم نہیں ہونے پارے جن کی باتوں سے آج تک نئے 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 بھل کر رہے ہیں اور ان سے کسی بندے نے یہ دعوی نہیں کیا یہ وہ عالم ہے کتنا برزخہ خیزدہ ہے یقین کریں بیٹھے ہوکے کہتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کونسا دن ہے اللہ کے رسول کو بتا ہے جہاں بات ہے یہاں اللہ سلاملہ اور اللہ صلی اللہ رہے ہیںrine کے پاس ہون کی سمن ظروہ چیزدہ سے ہے وہ کہہیں چیزدہ ہونہ دن کاری نہ پہتا ہے یہ ابودہ کے سمرانک بات ہے یہ کونسا ایک لاکھ ایک مہیند بنت ہے یہ ایک لاکھ چود پیس ہ poopیس ہزار باتیں سامنے کھڑا یہ کونسا دن ہے اللہ دن سمن ظروہ پتا ہے یہ کونکی دادہ ہے اللہ سے geral پر اسم tocar یہ کونسا محینہ ‫اللہ رسول کو بتا ہے یہاں کوئی عالم میں ایک مفتی ہے علامہ ہے اپنے زبان سے اپنے نام کی ساتھ رکھ رہے یہ غلط کنسیکٹ ہے عالم وہ ہے جس کو اللہ نے آئی کیو سے نواد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیزیکل علوم سے نواد ہے اور پھر اس کو قرآن کی ریلیونس پر وہ سٹڈی کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح کی بضیعت کرتا ہے دنیا میں اس کو اللہ مطاف کرتا ہے آپ میری لفت آج کبھی موقع ملے میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کی قرآن میں دیان کی نہیں ہے لیکن ہم نے بتائی نہیں سکی ہم بتائی نہیں جاتے کہ بھائی کہ یہ تم نئی کچھ چیز لے کے آئے ہو یادی تو ہم نے پہلی بتا تھا اگر بتا رہے تو کہتا ہے یاد پتا تھا تو تو سوئے کو رہے ہو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ سیگریگیشن کا خدا ہے اس کو ختم کرے اپنے آنے گھروں میں اس سیگریگیشن کو ختم کریں اپنے بچوں کو اللہ قلیم سے سر پراز کروائیں اور ساتھ ساتھ میں قرآن میں محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت کا یہ اجازہ ہے کہ جو ایک دفعہ وہاں چلا کے وہ واپس نہیں آسا ہے جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا وہ اس سر سے نکل نہیں سکتا آپ کا بچہ میرا بچہ چاہ ایک دفعہ اس کو پڑھ لے گا نا مجھے پہ فکری ہے اس کے پاس پھر اس کو کوئی چیز دنیا کی گمراہ نہیں چاہ سکتا شرف پڑھائیں بہت بشک بھی آپ بڑی خیلقات اللہ ترک سالے جی آپ کو مرمہ یہ جس طرح توجہ دلائی ہے اسلام صاحب نے بنیادی طور پر تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دائرہ کا اور دائرہ اختیار کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگائیں اپنے اندر بھی روشنی پیدا کریں اور اپنے معاشرے اپنی اولاد کو بھی اس کا مہتب بنائیں اللہ عمل کے تفیق دے جو دو سوال موضوع کے حوالے سے کرنا چاہیں وہ دعا کے بعد اچھا رہ کرنے گے ابھی اس دارتی کلمات کے لئے ہم دراز کریں گے مخترم آبت صاحب سے پلیز آبت شاہد صاحب سے شکر کر ادھر درستی آپ بیٹھیں پیٹھیں نہیں آلیتا انہوں صاحب اب لا لائے ادھر درستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں تینکر قول اور سیلسلی سینٹر کے مطلوین کو موائد بات پیشت قسم کے منہ میں شہر ایک بات کے لگوں کے بیاسی ایمان فروز نشستوں کا احتمال کیا جن کی یقعالات بوشتوں میں تمام بودے داندین کو سیلس ایف تیعا کے در خوندہ جنگوں کو مکتر رانگوں سے دیکھنے اور نانمائی قاتل کرنے کا مقا کرنے جہاں تک ہر کی رابط کا نشست اور بودو اسوال ہے تو داری سر یہی وہ بات ہے جس کی ہمارے مواشرے کے ہر تک ہے اور احرمت کومل پر آنے کی ضرورت ہے یعنی عصر حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت پاک اور مبارک سنت کہ زیادہ دولوں کو عملاً پناہ کر معاشر دکدار کی ترویر اور مجموعی دھوئیوں کی صلاح کی ہے جناب عبدالسلام عارف یہ عبدالسلام بھی ہیں اور عارف بھی ہیں اور ان کے پرمغض اور پر تحصیر خطاب کے بعد میرے پاس کوئی اتنا نتیرہ نہیں ہے کہ میں کچھ بیان کر سکوں مگر میری تطبیر کا جو آج جس پر میں انفیسز کرنا جاتا تھا وہ تعلیم اور غربت ہے ہمارے معاشرے میں تعلیم اور غربت تعلیم کی ادھاد کمی اور غربت کا ادھاد ادھاد ہے اس غرب میں کروڑوں انسان غربت کی رقیر سے بھی جائے زندگی بسر جاتے ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں ان مفلوق ادھاد لوگوں کو بہتر زندگی دینے کے لیے ہر کوشش ہم کرمہ پر آبنا چاہیے جناب عارف صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم ذکاست اور کچھت کی ادائیگی امانداری سے کریں تو ہم اس ملک سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور غربت کے خاتمے کے ساتھ ہی کئی معاشرے کی بہت سی معاشرے کی براہیاں خط ہو جائیں ہم تعلیم عام کر سکیں گے اور ہم اچھے انسان اچھے پروفیسر اچھے سکالر اچھے منتظم پیدا کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی میں توقع کرتا ہوں کہ ہم سامین میں جس انداز سے ان کے بسیرت پفرود کتاب کو سنا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں بخشے آمین اور آسیر میں میرے پاس اور کچھ نہیں تو یہ میں کہوں کہ قوت عشق سے پرپرست کو بالا کر لے دہر میں اسم محمد کے پو جانا ہے محمد کے پو جانا چاہتے ہیں آبی جانا چاہتے ہیں جی پہلا آبی جانا چاہتے ہیں امہ ہوا جو آدم کی بسلی سے پیدا ہوئی تو مجد سے پیدا ہوئی ایک تو بھی بات یہ ہے کہ these were the acceptable circumstances اس میں بس لکر آگے ہیں کہ آدم کیسے پیدا ہوئے ہیں اور پھر وہ ایک عمر ربی تھا دوسری بات مجھے تو کہیں قرآن میں یا اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عبداللہ بن مسعوب عبداللہ بن عباس کی تشریحات میں کہیں یہ بات نہیں ملی کہ آمہ ہوا جو آدم کی بسلی سے پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بات کہیں نہیں ملی کہ کسی دوست کے پاس ہے تو خیالیں میرے علم میں بھی اضافہ فرمائیے کا ٹھیک ہے مجھے نہیں ملی میرا خیال ہے میرا خیال نہیں ہوں لیکن یہ میری پرسیپسن ہے کہ یہ اہل اے جو عبود کی کتابوں میں سے آئی ہے ہمارے ہم یہ اسرائیلیات سے روایت آئی ہے ہمارے اسلام میں یہ روایت نہیں لیکن اگر کہ یہ ہے تو کہیں میرے ہم اضافہ فرمائی ہے دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو زمیدار عشر عدار کرتا ہے وہ زمیدار لینڈگار کو ٹھیکا اور بھٹائی یا وہ لینڈ کا جو رینٹ اپو بھی عدار کرے گا یہ اپنی 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 اگریمنٹ میں اس کو ٹسکس کرنے کے اس کو ٹھیک کر لیں کہ ہمڑی اگر میں اتنا ٹھیکہ دوں گا اسر تم دنوں گے یہ ایک پارٹی اگریمنٹ ہے اسلام اسلام تو اسکا ٹھیک کر رہاں سے کہسے دیس کی مقصد جو اس کا ڈیزائن ہے نا وہ اسلام always gives you code not the ڈیزائن code دیتا ہے there's a difference between code اور ڈیزائن میں بہت فرق ہے اسلام طریقہ کار بتاتے ہیں آپ کے کرنا کیسے ہیں وہ انسانوں کو کوئی کو خود چھوڑ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈریس کوڈ بتایا ہے ڈریس ڈیزائن نہیں دیا ٹھیک ہے نہیں شادی کا کوڈ بتایا ہے اس کو کرنا کیسے ہے اس کا ڈیزائن نہیں دیا ڈیزائن ہر فسائلہ کیونکہ ایک افاقی مذہب ہے جس نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے اس نے ناکھ پول کرینے والوں کی رینوئی کرنی ہے اور انڈوپا کرینے والوں کی رینوئی بھی کرنی ہے اس نے آج سے پنہ سدیوں پہلے بھی یہ رول مادل تھا آج سے پچاس سدیوں بعد بھی یہ رول مادل ہوگا اس لیے اس کو اگر ہم ڈیزائن میں جذبیت کر دیں گے تو اس کی افاقیت اس کی افاقیت جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں یہ کوڈ میں رہے گا اس کی سمپل سی مثال ہے کہ ڈریس کوڈ ہے کہ آپ کا ڈریس اس طرح کا ہونا چاہیے اس میں یہ چیزیں چھپی ہونی چاہیے اس کا ڈیزائن کیا ہوگا یہ چھوڑ دی رہا ہے آنواز شہر وہ اس کو خود بے خود اڈاپٹ کرے اور اس کو ڈیوائلپ کرے اور اس کے بعد یہ ایک آیت کا والا کچھ رہا ہے کہ یہ کوئی مر سے پیدا کیا پھر تمہارے ترجاعات بات تاکہ اسے سے خدمت لے سکو تو یہ کہ مجھے اپنا نمبر دے دیں میں کال پر سو آپ کو سمس کر دوں گا یہ ہماری انیورسٹری میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں ہمیں گلچلی انیورسٹری میں تو بہت بڑی بہت بڑی آیت کیمپس کی انٹری پہ لیکی ہوتی تھی جس کو ہم نے سات آٹھ سات پڑھتے رہے ٹھیک ہے سورہ انام کی آیت ہے ویسے میں اس کا اگزیک نمبر بھی آپ کو دے دوں گا لیکن سورہ انام کی آیت ہے تو ہم نے آپ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا پھر تمہارے مختلف قبیلے قبیلے بنا دیئے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر بدرجہہ فقیت دی تاکہ تم ایک دوسرے سے فرمت لے سوہو یہ اگزیکٹ کوٹنگ ہے نمبر مجھے آئیت کا یا نہیں ہے آپ کو مجھے نمبر دے 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 میں وہ بھی بتا دوں گا دوسری عورت کے باہر کام کرنے کی اسلامی حدود کیا ممکن ہے مضاحت کریں دیکھیں ہی عورت اسلامی معاشرے میں انسانی معاشرے میں کم از کم ففٹی پرسن ہمارے ہاں ففٹی فور پرسنٹ اس کی ریشو ہے اتنے بڑے ہیمن ریسورس کو آپ کبھی بھی بند کر کے رکھیں گے تو یہ ان نیچرل اور سوسائیٹی کے لیے دسٹرکٹی ہوگا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیسی بات بدائی تھی کہ تمہیں جس بات سے کراہت آئے سمجھ لینا وہ میری نہیں یہ ایک لٹمس پیسٹ بتایا تھا اور کراہت سے مراد میں کامن سینس لیتا ہوں کہ جو بات آپ کے کامن سینس کو اپیل نہ کر رہی ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ایک ایسا لٹمس پیسٹ کو بتا گیا ہے جو کیا متک لابن رہے گا اب عورت میں نے آپ کو بتایا کہ جو فاصلہ ہے جو ڈسٹنس ہے وہ برقرار رکھنا ہے اس پہ پبندی ہے اس کو ختم کرنے پہ پبندی ہے عورت کے کام کرنے پر پبندی نہیں ہے عورت بینک میں کام کر سکتی ہے اور ڈاکٹر کر سکتی ہے اور ایڈوکیشن انسٹیٹوشن میں کام کر سکتی ہے عورتیں آج کار ایڈوکیشن میں کام کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی کوئی فبندی نہیں ہے وہ ایک ڈسٹنس ہے جو اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے جو اس کو اپنے برقرار رکھنا ہے اور وہ میں نے آپ کو ثابت کی رہا ہے کہ وہ خود بقا ہے انسانیت کی وہ کوئی احسان کوئی اسلامی آٹم نہیں ہے اس لیے کہ وہ کامل سے اس کو اپیل کرتی ہے وہاں تو کسی قسم کی کوئی فبندی نہیں ہے عورتوں کے کام کرنے پر میں آپ کو کوئی چالیس سے زیادہ حدیث اس طرح کی اگر آپ ایک پروگرم اس پہ رکھنا ہے عورتوں پہ تو میں آپ کو بقیدہ ہی تر پریزنٹ کر سکتا ہوں ملٹیوٹیا میں پریزنٹیشن دے دوں گا آپ کو ویڈ ریفرنسیز بلکہ نہیں دفعا کہ آپ کو یہ چھوٹ دیا اگر آپ کو یہ موقع دے گے تو میں آپ کو یہاں ویڈ ریفرنسیز پریزنٹیشن دیا کر دوں گا یہ دوسرے ریفرنس پوچھے تو کیونکہ میں آپ سے بران نہیں ہوں انفارسنٹی ٹھیک ہے تو میں پھر ریفرنسیز آپ کو کوٹیشنز کوٹیشنز کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ آپ کو پریزنٹ کر دے گا مہترم پرویر خان صاحب نے آپ کو جانے کے متعلق بات کی تھی تو وہ تو بہت آگے بجائی مگر ایک چولہ حضور کی محبت کا دل میں جانگذیر ہے اور جانگذیر ہے برہبان میں دعا کے لئے درہاز کروں گا شیہ تکرے ماد صاحب سے آپ پرویر خان صاحب کو اللہ وقت کبس لوگا اور آبست صاحب کو بکس سے آبست اکترم پرویر خان صاحب اکترم پرویر خان صاحب اسلام صاحب کو ہم نے دیلے یہ آپ ماد صاحب آپ پر جانتے ہیں ہاں ماد صاحب سامنے کریں بات یہ ہے کہ یہ ایسے بھی عام نہیں ملتا اور ہے بھی اس میں آزائی انکل چی کو دلی دیتے ہیں اسی طرح لیتا ہے کیا کہ انہیں شکریہ کر رہی کی جوہاں نے کھول کی اسے انتظام اور دعا دینا ہی بھی کرائیں گے جی پھر میں بہت شکریہ الحمدلللہ الرحمہ والی مالک یوم الدین ایہا تناوڑو ویہا تنسطعیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی